پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوپ اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے دیکھنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام تصویر کائنات میں رنگ اور میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر کبھی کبھی ہم اپنے اردگیرد لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں لیکن اس کے جواب میں ہمیں اپنے ہی قریب کے لوگوں سے ایسا رسپونس ملتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ ڈسکریج کر دیتا ہے ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا کرتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے یہ اچھے کام کرنے سے کیا فائدہ کسی کو ہو جائے گا تو ناظرین ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی اس کوشش کو زائع نہیں ہونے دینا چاہیے اور چاہے کوئی شخص صحیح راستے پہ ہو صحیح کام کرے یا نہ کرے ہمیں صحیح کام ہی کرتے چلے جانا ہے اس کی بالکل مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ایک دن سمندر کے کنارے نکلا اور وہ سیر کر رہا تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ رات کے کسی طوفان آنے کی وجہ سے بہت سی مچھلیاں سمندر کے کنارے کی طرف آ چکی تھی اور وہ تڑپ رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی نظر ایک نوجوان پہ پڑی اور وہ بہت حیرت سے دیکھتا ہے کہ وہ نوجوان کیا کر رہا ہے ایک ایک مچھلی کو اٹھا رہا ہے اور بھاگتا ہوا جاتا ہے پانی میں اور اس کو پانی میں چھوڑتا ہے پھر واپس آتا ہے اور جو مچھلی اور تڑپ رہی ہے اس کو اٹھاتا ہے اور جا کے پانی میں چھوڑتا ہے یہ صاحب سارا ماجرہ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کو روک کے کہتے ہیں سنو تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی جان بچا سکوں وہ صاحب اس کو کہتے ہیں ذرا اپنی پیچھے نظر تو ڈالو اتنی مچھلیاں اور وہ تڑپ رہی ہیں اور تم اکیلے انسان تم کیا کر سکتے ہو اس نوجوان نے نیچے دیکھا سوچا پیچھے نظر ڈالی پھر سوچا بھاگتا ہوا گیا اگلی تڑپتی مچھلی کو لایا اور ان کو پانی میں ڈال کے کہا چاہے میں کچھ اور نہ کر سکوں لیکن اس جان کو بچانے میں تو میں نے اپنا حصہ ڈال دیا تو یہی سوچ ہمیں رکھنی ہے چاہے ہمیں نظر آئے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہمیں اپنا کام صحیح کرنا ہے اگر کوئی شخص ہمیں کچھ بھی کہے ہم نے کیا سوچنا ہے کہ میں نے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جانا اور اس کو کرتے چلے جانا ہے ہماری ملاقات آج کے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے بیلا خان کے ساتھ جہاں پہ ہم گھریلو معاملات اور ان کے مسائل اور ان کے حل پہ بات کرتے ہیں طب نووی میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ڈاکٹر زکیہ حاشمی اور ہم طب میں سے ایسے اصول سیکھتے ہیں جو ہماری صحت کو بہترین بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایسی ماں کے ساتھ جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں ان کی کیا کیا سٹرگلز ہیں کیا کیا کوششیں ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے مسائل کو لے کر چلتی ہیں ہم ان کے بچوں سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اور پھر ہمارا کچن کا سیگمنٹ جس میں صحت مند کھانے کے اوپر بات ہوتی ہے تو چلیے ملاقات کرتے ہیں وقت ہوا ہے میسیس بیلا خان سے ملاقات کا اسلامیک آن لائن یونیورسٹی میں شعبہ سائیکولوجی سے وابستہ ہیں سرٹیفائیڈ لائف کوچ ہیں اور ہمارے بہت سے نفسیاتی مسائل کا حل ہمیں بتاتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیلا آج کا مسئلہ یہ ایک ہماری دوست ہیں اور وہ لکھتی ہیں زینب ان کا نام ہے وہ لکھ رہی ہیں کہ میرا کمپلیکشن بہت ڈاک ہے عمر میری تیس سال کے قریب ہے اور لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی کیونکہ تمہاری عمر بھی گزر چکی ہے اور تمہاری رنگت بھی صاف نہیں ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھ میں بہت سے کمپلیکشن آ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھ رہی ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں یہ میرا یقین پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ میری شادی نہیں ہونی میں دعا بھی مانگتی ہوں میں نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن ہر دعا کے بعد میرے اندر یہی کیفیت جو ہے وہ مزید سے مزید پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو ایسی صورتحال سے کیسے بچاؤں تو یہ مجھے لگا کہ آج کل کے گھروں میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ آتا جا رہا ہے کہ شادیاں ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں اور اس پریشانی میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنی دنیا کو ضائع کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اثر ان چیزوں کا جو پڑھ رہا ہے ہمارے دین پر پڑھ رہا ہے یعنی ہم ہر بات پر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے میری شکل و صورت ہی ایسی کیوں ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے ہمیں کیا مشورہ دیں گی ہم زینب کو کیا بتائیں ہم ایسی اور بہت سی بہنیں جو ہیں پریشان ہیں ان کو کیا بتائیں اسی طرح والدین بار بار ہم سے اسی قسم کے سوالات پوچھتے ہیں دیکھیں اس میں تو والدین پہ بھی آئیں گے لیکن اگر صرف ان خاتون کا کیس دیکھیں تو بلیفز کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ایشو ہے بلیفز سسٹم ایک عقیدے سے ہٹ کے میں جس بلیفز سسٹم دی نیگیٹیو بلیفز یا امپاورنگ اور ڈس امپاورنگ بلیفز ہوتے ہیں انسان کے تھوڑا سا اس پہ ان کو لانا چاہوں گی دیکھیں اب انہوں نے کہا کہ میں مختلف قسم کی آپ پہلے تو یہ سمجھنے کی کوش کرنے کی بلیفز کیا ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں ویسی ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے جیسا گمان رکھتا ہے میرے بارے میں تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھا اچھا ہوتا رہے گا یہ ایک امپاورنگ بلیف ہے جس کا آپ سوچتے ہیں نا کبھی کبھی آپ کو ایسی فیلنگ آئیتا ہے کہ ایک ایک امپاورنگ بلیف ہے دس امپاورنگ بلیف کیا اللہ تعالیٰ اچھا کرتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں میں دعا بھی مانگتی ہوں شادی بھی نہیں ہو لی لیکن اس میں یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایک اچھا فرم بلیف رکھا اور کہا بھی گیا نا کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کو ہم بلیف سسٹم سے بھی کر سکتے ہیں یا تو غافل ہے آپ سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں یا ہاف ہارٹیڈلی پڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے لیکن ایک یہ ہے کئی ایسی بھی خواتین آتی ہیں یا ایسی بچیاں بھی آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں بہت یقین تھا کہ یہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے لیکن وہ ڈکلائن یا وہ جسے کہتے ہیں نیچے کی طرف جو جا رہا ہے گراف وہ ایسی جاتا جا رہا ہے اور جو راستے کھلنے والے تھے وہ مزید بند ہوتے چلے جا رہے ہیں مشکلات بڑھتی چلی جا رہے ہیں ایسے شخص کو یہ ایسی بات بتانا کہ دیکھیں آپ اپنا belief system strong رکھیں کچھ ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ضرور سب کچھ ٹھیک ہوگا وہ مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے بتا بھی رہے ہیں تو جیسے کوئی بند دیوار ہے کہ آپ کو آزمان ہے کہ آپ میں سے بہتر کون ہے ایک تو اس میں آزمائش کا concept بھی ہے جتنا اللہ تعالی نے لکھا ہے اس سے ہمیں گزرنا بھی ہے لیکن belief system پہ میں آپ سے اس طرح یہ بات کری تھی کہ جب ہمارے negative beliefs ہو جاتے ہیں جسے ان کی بات زینب کی بات کرتے ہیں ان کی negative اور disempowering beliefs ہو گئے ہیں کہ میری رنگت بھی اچھی نہیں میری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے جس کی رنگت ایسی صاف نہیں ہوتی تو وہ تو رشتے نہیں ملتے اس کو پھر آپ کے belief system بن کے آپ کی sequence of events بھی ایسے ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ کو مزید belief کو وہ strengthen ہی کریں گے تو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ belief ہمارے پاس آیا کہاں سے یعنی کہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جو یہ وہمی انسان ہے یہ وہی چیز ہوگی ہے وہ وہی چیز پہ وہیم کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے مثلن اگر کالی بلی میرے آگے سے گزر جائے گی تو مجھے لگے گا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ایک وہمی انسان کے آگے سے گزر گئی ہے تو جو بھی معاملہ غلط ہوگا اس کو سارا دن یہی یاد آتا رہے گا کہ وہ کالی بلی گزری بلکل ایسی ہی ہوتا ہے کہ آپ کے negative beliefs جو ہوتے ہیں وہ پھر materialize ہونے لگتے ہیں اب آپ کو یہ کون بتا رہے ہیں کہ آپ کی رنگت کالی ہے یا اللہ تعالی نے تمہیں ہمیں نہیں بتایا کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے تو آپ کے پاس رشتے نہیں یہ ہوتا ہے کہ جنرل ایک آئیڈیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایک محلے کی آنٹی نے آگیا آپ کے بولا اچھا تیس سال کی ہو گئی وہ آپ کا strengthen ہوا بلیف آپ نے کہیں ڈرامے میں دیکھ لیا وہ آپ کا اور strengthen ہو گیا بلیف آپ کی کچھ زندگی میں حالات ایسے ہو گیا اچھا دو سرکیب ساتھ بھی یہ ہوا یعنی کہ مختلف example سے آپ اپنے بلیف کو خود strengthen کر جائیں لیکن ایک آواز ایک نعرہ آپ کے کانوں سے دن رات ٹکرا رہا ہے کالی رنگت کالی رنگت کالی رنگت یا عمر زیادہ عمر زیادہ عمر ڈھل گئی عمر ڈھل گئی تو کیسے possible ہے کہ آپ ایسی چیزوں کو اپنے اندر جانے ہی نہ دیں بہت مشکل کام ہے دیکھیں نا جو چیز آپ بار بار سنتے ہیں اس کا اثر definitely آپ پہ ہوتا ہے بلکل اندر جائیں گے اور بلکل اثر ہوگا بھی تو اس اثر کو نگیٹ کرنے کی پاور بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے ہم ہمیشہ اس بات کا رونا تو رو رہے ہوتے ہیں کہ سراؤنڈنگز ایسی ہیں اور لوگ مجھے کہتے ہیں محول میں کی کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انٹرنل پاور بھی دیئے جس سے ہم محول کا افیکٹ اوورائیڈ ٹھیک ہے کہ محول کا اپنا ایک بہت ہی پاورفل افیکٹ ہے جس کو میں کبھی بھی نہیں نگیٹ کرتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہی آپ اپنا بھی ایمان کا آپ کا impact اپنا آپ کا اپنے امپیکٹ ہے اس پور سے آپ اس پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کہربطئی قشم بھیجیں اپنے 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 پاور بھیجیں اپنے 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 نیگٹیو اپنے پر بھیجیں اپنے اپنے sentry اپنے اپنے مذا servet مط نہیں کسام کرنے یا کوئی کہتی ہے میری آنکھیں اتنی خوبصورت نہیں ہیں یا میری شکل بنائی اللہ نے ہے لیکن کیونکہ مجھے بلیف یہ ملا ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو ایسی کوئی concept آگیا ہے تو وہ اپنی بلیف سسٹم کو کیسے ٹھیک کرے کیا آپ کو سوچیں میں بہت گوری ہوں نہیں دیکھیں اس میں آپ مختلف اگزامپلز دے سکتے ہیں جیسے آپ نے ایج کی اگزامپل دینا تو میں بڑے آرام سے خواتین کو سمجھاتی ہوں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے ان کی پہلے ہو چکی تھی لیکن جب دو دفع ہو چکی تھی جب ایک اچھا ان کو پرفیکٹ آئیڈیل لائف پارٹنر ملا جو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان تھا سب سے ہینسم انسان تھا تو ان کی کیا عمر تھی ٹھیک ہے ان کی عمر چالس سال تھی جب آپ اپنے اندر یہ بلیفز خود ایکسٹرائٹ کر کے اپنے اندر انکلگیٹ کریں گے تو اسے یہ امپاورنگ بلیف آپ کے اندر جنرے پھر آپ کی پڑوسی آنٹی جو مرضی کہتے ہیں آپ پہ اس کا اثر نہیں ہوگا آپ کو اپنے آپ کو یہ یاد دلا جائیں یہ اللہ تعالیٰ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ کیلئے کر سکتے ہیں تو میرے لئے بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ جو میں نے شروع میں بتایا کہ میں اپنے بندے کی گمان جیسا ہوں وہ کیا ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو یہی یقین دلانا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کیلئے کر دیا تو میرے لئے بھی اگر میری رنگت کالی ہے تو میرے لئے بھی کوئی بنایا ہوگا جو اسی رنگت کے ساتھ مجھے ایکسپٹ کر لے گا اسی رنگت کے ساتھ ایکسپٹ کرے گا آپ دیکھیں آپ ان ان خواتین کی ایکزیمپل جنہیں رادہ دن ان خواتین پر فوکس کریں جو گوری ہے اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان خواتین پر فوکس کریں جن کی رنگت دل ہے اسی طرح جو ہجاب سے دراتی ہیں لڑکیاں تو میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ ساری ان لڑکیوں کے نام لکھیں جو ہجاب نکاب کرتی ہیں ان کی شادی ہو گئی اور اپنے آپ کو وہی ریمائنڈ کرائے کریں جب اللہ تعالیٰ ان کے لئے کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے لئے بھی کر سکتا ہے یہ صرف شادی تک محدود نہیں جو انسان کی نیگٹیف بلیس ہوتے یہ اور بہت ساری چیزوں پر اپنے چھوٹی سے اپنی زندگی سے اگزیمپل دوں گی کہ میں جب اپنی نارمل پڑھائی ریگلر کر رہی تھی تو میں مرا مرا عدل تھا کہ میں ایک ڈگری ساتھ ساتھ لے کے چلوں میں اسلامیک سٹیڈیز میں بھی ایک ڈگری کر لوں تو اس وقت میری ایک ڈس امپاورنگ بلیف یہ تھا کہ نہیں نہیں میں دو ڈگری ساتھ نہیں کر سکتی تو جب میں گراجلی میں زندگی میں اور دس امپاورنگ بلیوز کو چیلنچ کرنا سیکھا تو میں نے خود ہی اللہ تعالیٰ نے شاہد یہ بات سکھائی کہ نہیں آپ انسان کچھ بھی کرنے کا کیپیبل ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیبلیٹی دی ہے تو اس کے بعد شادی کے بعد جب میں نے ایک بچہ ایک گھر کی ریسپونسیبیلٹی سب کچھ ہو گیا تب میں نے وہ ڈگری کر لی کیوں 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 کیوئے حالات اور مشکل ہو گئے تھے لیکن بلیفز کا چینج تھا ٹھیک ہے اسی ایک اور میں آپ کو ایک خاتون کی اگزامپل دوں گی ستر سال کی عمر میں انہوں نے ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوبہ اختیار کیا ہولڈا کروکس ان کا نام ہے ماؤنٹین غالباً فیو جی انہوں نے آپ کو ماؤنٹین کلائمبنگ کے بات کر رہی ہیں خیر یہ بھی بہت بڑی بات ہے میں پرسنلی ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو اسی طرح سیونٹیز میں ہیں اور انہوں نے ابھی قرآن حفظ کیا یعنی مجھے کچھ دفعہ کوئی کہ یہ یاد کرو میں کہتے ہوں کہ میرا حفظہ اتنا ساتھ نہیں دیتا تو جب میں ان کا سنا تو مجھے اتنی موٹیویشن آئی کہ انہوں نے اس عمر میں حفظ کر لیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ اللہ can do it for them he can also do it for me ٹھیک ہے تو وہ یہی وہ ان کی چیز سے آپ نے قرآن حفظ کر لیا یہ ماؤنٹین کلائمبنگ آنگے پچھے سال تک ماؤنٹین کلائمبنگ کرتی رہے تو یہ سب ایکزامپلز ہمارے لیے اسی لئے میں ہمیں کہتے ہوں کہ آپ کانشیسلی پڑھیں کانشیسلی پوزیٹیویٹی اتنے دن کلکیٹ کریں کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ if you will not do دعوہ then دعوہ will be done to you اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ belief system کیا بات کرے خیالات یا جو سوچ ہمارے اوپر حاوی ہوتی ہے والدین ہماری بہنیں ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں تو ان کو ہم کونسی ایسی tips دے سکتے ہیں کونسی ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے خیالات یہ اپنے اندر نہ آنے دیں کہ ان کو دروازے پہ روک دیں shut off کر دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر ان کا وہ اس کے اندر وہ آیا تو اس سے وہ اپنے بچوں کی تربیت صحیح طرح نہیں کر سکیں گی بچوں کے جو زندگی میں صحیح فوکس ہونا ہے اس کی طرف ان کو تو نہیں رکھ سکیں گی یعنی کچھ ایسی چیزیں جنکہ ہمیں بتائیں کہ جیسی وہ چیز اندر آنے لگے تالہ لگا لیں اس چیز کو اندر آنے نہیں دینا بلکل دیکھیں وہ اللہ تعالی نے ہمارے دماغ میں دیا ہوئے ایک سکرین بھی دی ہوئے اور ایک لاؤگ بھی دیا ہوئے کہ آپ دور سے دیکھتے ہیں اچھا یہ بند آ رہا ہے اس کو گھر کے اندر آنے نہ دو اس کو ادھر ہی روک دو تو ہر ایسا بلیف دیکھیں جیسے ہماری ادھگیت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی لوڈ شیڈنگ پہ زیادہ فوکس کریں گے اس بات پہ فوکس نہیں کریں گے سورج تالہ تالہ نے دیا ہے کہ اللہ کی سن لائٹ تا آئی رہی ہے تو یہ بات ہر وہ ایسا بندہ اگر آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت نیگٹیو ہے تو اس کے ساتھ اپنے انٹریکشن لیمٹ کر دیں لیکن اگر وہ بندہ آپ کی اپنی انٹریکشن لیمٹ کرنا پسیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کیا کریں گے اس کے اندر پوزیٹیوٹی اس کو دکھانے کیلئے یعنی کہ اپنے ساتھ ساتھ اس کی بھی مدد کریں کہ وہ اگر کہے یہ کتنا مسئلہ ہے دیکھو لوڈ شیڈنگ پھر لائٹ چلے گئے آپ یہ کہیں الحمدلللہ سورج تو نکلا ہوئے نہ کرمی بہت ہے آج میں پھر اسی بات پر آوں گے کہ کالے رنگت کے لئے کیسے کریں؟ کالی رنگت کے لئے دیکھیں بھئی دیکھیں آپ ٹی وی آن کرتے نہیں آج کل کے مین سٹریم میڈیا میں اگر آپ چلے جائیں آپ ٹی وی آن کرتے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی ہزار قسم کی کریمز ایسے ملتی ہیں جو آپ کو صرف یہ بتاتی ہیں کہ تمہارا رنگ چند دنوں میں کیسے گورا ہو گیا اور آج کل کے آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھیں وہ ایسے اشتہارات دیکھنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی یہ مائنڈ سیٹ آ چکا ہوا ہے وہ اپنی گوڑیا بھی اٹھاتی ہیں تو ان کو گوری گوڑیا چاہیے ہیں اور وہ ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس چیز کے لئے کانشیس ہیں تو اس طرح رنگت کے لئے آپ کی فیزیکل اپیرنس کے لئے آپ دیکھیں نا ایک ہوتا ہے آپ کا سکل اس سکل کو تو آپ بیلٹ کر سکتے ہیں مثلا آپ نے بات کی کہ یہ چیز سیکھنی ہے یہ ہنر حاصل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا وہ لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر لوں لیکن بہت سے معاملات میں ہمارا بیلیف سسٹم اتنا زیادہ نیچے چلا جاتا ہے ہم کہتے ہیں میں رنگت تو نہیں ٹھیک کر سکتی ٹھیک ہے میں نے ایکسپٹ کر لیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہی بنایا رنگت ہے کوئی جسامت میں ایسی کوئی چیز ہے لیکن اپنے بیلیف سسٹم کو اتنا سٹرانگ کرنا کہ ادھ گرد کے لوگ جو مرضی کہہ رہے ہوں آپ کا تقوی اسی طرح سے مینٹینڈ رہے یہ کیسے پوسیبل جو آپ کی اختیار میں نہیں ہے وہ آپ کو کوئی چینج کرنے کے لئے کیا بھی نہیں رہے کیونکہ وہ تھے کہ میں اپنی ہائیٹ اگر میں ہی چھوٹی ہے میں اس کو کھینج کے بڑھا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو اسی لئے آپ کو یہ بتایا جا رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی ایکزامپلز کو فالو کریں بتائیں افریقہ جو ہے ایسا ملکہ جیتے ہیں مجوریٹی لوگ کالی ہوتے ہیں تو کیا سب انمیرٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا مطلب بہت جن میں حسن نہیں پایا جاتا ہے تو کیا ان سب کی شادی نہیں ہوئی تو وہ یہی بات ہے کہ آپ جتنا اپنے آپ کو پوزیٹیو اگزامپلز دے کے یا آپ ضروری نہیں خود ہی اپنے آپ کو دیں کسی ایسے بندے کے پاس جلے جائے جو آپ کو ہلپ آؤٹ کر سکے پوزیٹیو تھنکنگ میں یا پوزیٹیو بلیف سسٹم کنسٹرکٹ کرنے میں آپ اس سے مدد لے لیں آپ اس سے اگزامپلز جمع کر لیں اور اپنے آپ کو وہی سٹرنٹھن اور پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہر سورس آف نیگٹیویٹی سے دور رہے اگر آپ کو ٹی وی سوپس یہ دکھاتے ہیں یا کمرشل ہر وقت یہ فلاش کر لیں تو آپ کو کون کیا رہے ٹی وی دیکھنے کے لیے اسی ٹائم کو آپ کسی کنسٹرکٹیو ٹائم میں یوٹیلائز کر لیں کیا اگر بچپن سے بچوں کو ان چیزوں کی طرف بتایا جائے یعنی کہ کئی دفعہ ماں باپ ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ باقی تو تمہارے بچے یا کوئی رشتہ دار آتی ہیں اب وہ دو تین بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں گی ہی یہ بچی تو بلکل تم پہ بہت پیاری سی ہے اس کا رنگ کیوں اتنا کال ہے میں ڈاکٹر ہوں تو میرے کلینک پہ لے آئیں گی یہ جی بچی میری جو ہے نا یہ لمبی نہیں ہے بیٹا میرا لمبا نہیں ہے پلیز کچھ کریں کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ یہ لمبا ہو جائے اور اگر میں کہہ بھی دوں کہ دیکھیں جو ہائٹ ہے وہ تو اب ہوگی جو اللہ تعالی کی طرف سے ماں باپ دونوں خاندانوں میں سے جس پہ اللہ تعالی نے چاہے اس پہ رکھ دی نہیں نہیں لیکن اس کو لمبا ہونا چاہیے تھا تو یہ جو جملے بلیف سسٹم میں آپ کے بچپن سے چلتے جاتے ہیں آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں دراصل کالی تھی مجھے گھر میں سب ایسی مزاک اڑاتے تھے کزنز بھی مہستے تھے امی بھی مجھے پریفرنس نہیں دیتی تھی میری جو رشتہ دار آنٹی آتی تھی وہ بھی ایسی باتیں کرتی تھی اپنی پھر سیلف اسٹیم کو کیسے انسان اتنا اپنے اندر کانفیڈنس رکھے کہ کوئی بات نہیں اب یہ دیکھیں جو کانشیس بلیف ہوتے ان کو چینج کرنا آسان ہوتے لیں جو سب کانشیس بلیف ہو جاتے ہیں ان کو چینج کرنے کے لئے پہلے ان کو پول آؤٹ کرنا پڑتا ہے اس میں تو سب سے پہلے میں پیرنس کو یہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر بچوں میں کمپیریزن نہ کریں یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آپ کریں اور ایسی چیزوں پر کمپیریزن جو آپ کے اختیار بھی نہیں ہے بلکل یہ بہت بڑا ظلم ہے آپ انفیریوریٹی کامپلیکس خود اپنے بچے کے اندر ڈال رہے ہیں آپ کبھی نہیں چاہیں گے آپ کا بچے سیکھولوجیکل ہینڈیکپ بنے کیا یہ کیا ایسے ہوتا ہے جیسے کئی دفعہ خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اسی قسم کی کسی علجہوں میں جیسے ہم بیٹھے بات کریں اور قریب بچے بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ جیسے کچھ خواتین کو کہا کہ دیکھیں بچوں کے سامنے تو بات نہیں آپ کریں آپ ان کی ایسی چیز کی بات کریں جو تبدیل بھی نہیں ہو سکتی تو وہ فوراں بہت ایک انوسنٹ سا ان کا معصوم آنا جواب آیا نہیں میں اس کو تو نہیں کہہ رہی کیا بچے سنتے ہیں جیسے ہم بیٹھ کے کوئی بھی بات کر رہے ہوں چاہے وہ کھیلنے میں مصروف بچے بلکل سنتے ہیں بچے اتنا سنتے ہیں اتنا یہ بات دل میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جسے ان کی اموشنل وابستگی ہو یا تو آپ نے ان کو پبلکلی بہت انسلٹ کیا یا پبلکلی بہت پیار کیا تو وہ یاد رکھتے ہیں یا ان کی کسی کمزوری کو آپ نے دسکس کیا پبلکلی تو وہ یاد رکھتے ہیں وہ یہ نہیں بھولتے ہیں بجائے آپ کو یہ دیکھیں خواتین اکسی کہتے ہیں انپلینڈ تھا یہ انپلینڈ تھا بچے کو تو نہیں سمجھا رہی ہم بچوں کے سامنے کوئی ایسا لفظ بھی مو سے نہ نکالے کہ جہاں ہم نہیں چاہتے کہ وہ نہ سیکھے اس عمر میں ٹھیک ہے تو ایج اپروپریٹ لرننگ تو ضروری ہے لیکن کبھی بھی بچے کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ وہ اس کی زندگی بھر کا انفریورٹی کامپلیکس اس کے لیے بن جائے ایسا ہی بچہ ہے جس کو بچپن سے اپنی رنگت پہ یا اپنے کسی جسمانی کسی ایسی چیز پہ جس کو بدلا نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی مقصد کے لیے دیا وہ مقصد بھی کسی نے نہیں اس کو سمجھایا یا اس بقصد سے عام ستہی قسم کی لکھ سے اٹھایا نہیں اب وہ بچہ بڑا ہوا اور اس کے دل میں بہت شکوے شکایات ہیں کہ مجھے ہی اللہ نے ایسا کیوں بنایا نعوذب اللہ ایسی سوچیں ہیں آپ کے پاس جب ایسے لوگ آتے ہیں تو ایسی لڑکیاں ہیں بہنیں جو آپ سے مشورہ لیتی ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں دیکھیں ایسی یہی بات ہے انلس وہ کسی سے مشورہ یا کانسلنگ لے تو اس کی وہ چیز وہ خلا جو ہے وہ پر ہو نہیں سکتی تو جب وہ ایڈوائز لینے آتے ہیں تو پھر دیکھیں بہت ساری چیزوں پر ایک تو ان کو پہلے مقصد ہے آپ سمجھاتے ہیں کہ شادی بھی ایک مقصد ہے یعنی کہ زینب کو بھی یہی بتاؤں گی کہ شادی بھی زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کا مقصد تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کے بندوں کی خدمت اور مطلب یہ کہ آپ نے ضرور ہے لیکن یہ اینڈ نہیں ہے کام کرتے کرتے ایک بندہ مل گیا ہے جو بھی اللہ کا کام کر رہے آپ نے کہا جلوہ ساتھ کرتے ہیں تو ذرا جورنی آسان ہو جائے گی یہ شادی ہے اب ہم نے شادی کو ایک ہوا بنا دی ہے یعنی شادی کوئی نہیں آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر ماملے کو یعنی اللہ کی عبادت ایک سپریم چیز ہے جو ہم نے کرنا ہے مقصد ہے ہمارے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اس میں کچھ چیزیں ملیں گی کچھ نہیں ملیں گی تو ایسے بندے کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنا پرپوس فائنڈ آؤٹ کریں اس کو آپ جب مقصد پورا کریں گے تو آپ کے اندر جو فلفلمنٹ پیدا ہوگی وہ آپ کی باقی ساری کمی بیشی کو پورا کر دے گی اور اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے چلتے آپ کو کوئی بندہ بھی مل جائے گا جس نے آپ سے شادی کر لینا ہے اور انشاءاللہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا ہمارے گھر والوں نے ہمارے محلے والوں نے اس کو بنا دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو بہنوں ہمیں کیا چیز سمجھ آئی ہمیں سمجھ اس بات کی آئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم نے ایک تو وہ دیکھنا ہے دوسرا اپنے اندر اپنے بچوں کے اندر کوئی ایسا ستہی قسم کا belief خیال نہ ڈالیں جو کہ ان کو جس کے بارے میں وہ کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے کوئی کام اس کے سلسلے میں نہیں کر سکتے ان کے اندر وہ پختہ سوچ لے کے آئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہاری زندگی میں جو کچھ بھی رکھا ہے تمہاری بہتری کے لیے رکھا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے ایدگید کے لوگوں سے فرق ہو اور تمہیں وہ نہ ملے لیکن جو تمہاری خیر یہ خیر اللہ تعالی نے رکھی ہے تم اس کی طرف توجہ دو تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب یہ چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے ان ساری الجنوں کو پیچھے کر کے چھانٹ کے ایک اچھے انسان کی طرح ایک مسلمان کی طرح زندگی گزار سکیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ درون شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مقنون وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ درون ویلکم بیک ناظرین ملاقات کا وقت ہوا ہے ڈاکٹر زکیہ حاشمی کے ساتھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور ماہر ہے طبع نبی کی پچھلے پچیس سال سے مریضوں کا علاج کر رہی ہیں ڈراب کی ایڈوائزری کمیٹری میں ہیں جو کہ ڈرگ ریگولیشن اوثورٹی ہے پاکستان کی آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ روکٹر زکیہ آپ ہمیں بہت آپ نے مفید مشورے دیئے ہیں طبع نبی میں سے اور میں امیجن کرتی ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے سارے ناظرین کے لیے بھی کہ کس قدر وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ایک بڑا ہی کومن مسئلہ ہے جو کہ ہم فیس کرتے ہیں اور وہ بھی ایک گھر گھر کا مسئلہ ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے کہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آپ ہوتلز میں جائیں تو لگتا ہے کہ سارا شہر ادھر آیا ہوا ہے کھانا کھانے کے لیے گھروں میں بھی کھانوں کی بھر مار ہے اور ہر وقت ٹیبل سجے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی کھولو تو ریسپیز وہاں پہ نظر آ رہی ہیں کہ بن رہی ہیں اس کے باوجود جب لوگ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تو ایک بہت ہی کومن بیماری کے لیے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبض کی شکایت ہے تو یہ جو ایک شکایت ہے قبض کی اس کے لیے ہمیں آپ کچھ بتائیے کہ طبع نبوی میں سے کیا رہنمائی ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبض کو ام الامراز کہا جاتا ہے یعنی بیماریوں کی ماں یعنی یہاں سے بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور پھیلتے پھیلتے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں اور پتہ ہوتا بھی یہی ہے کئی دفعہ مریض آپ کے پاس چیک کرانے آتا ہے وہ آپ کو اتنی لمبی لسٹ دیتا ہے بیماریوں کی جن میں کوئی سرہ نہیں پکڑا جاتا اور آپ سب کچھ اس کو علاج دے دیتے ہیں جب وہ دروازے سے باہر جاتا ہے واپس آگے کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا مجھے قبض بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایوریتنگ اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اصل بیماری کبض ہی تھی ملکو صحیح کہا آپ نے تو کبض جو ہے یہ ام الامراس ہے اور اس کے لیے علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت ہی سادہ آسان اور سستہ علاج ہے اچھا ایک حرب ہے سنا اس کو عربی میں انگلیش میں اردو میں پنجابی میں سب میں سنا ہی کہا جاتا ہے اور یہ سنا جو ہے مکہ کی خاص طور پر بہت مفید ہے اسی لئے اس کو سنا مکی بولتے ہیں اور یہ جو سنا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبض میں استعمال کرنے کا حکم دیا ایک مریض آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نے قبض کی شکایت کی میں آپ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں اس نے کہا کہ مجھے بہت دنوں تک قبض رہتی ہے تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے اس کا کیا علاج کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم ایک جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں شبرم اس کو بولا جاتا ہے تو کہنے لگے شبرم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بڑی تیز اور بڑی گرم ہوتی ہے اس کا استعمال تو اچھا نہیں ہے زیادہ دیر تک تو میں آپ کو اس سے بھی اچھی چیز بتاتا ہوں تو آپ وہ استعمال کرو انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی تو انہوں نے جب بتایا تو آپ نے فرمایا سنہ کو سنوت کے ساتھ استعمال کرو اب ان کی سمجھ میں سنہ تو آگئی کہ کیا ہے ایک حرب ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو سنوت کا سمجھ میں نہیں آیا کہ سنوت کیا ہے طبع نبی میں اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ سنوت کیا چیز ہے کسی نے سمجھا کہ شاید یہ سفید زیرے کا نام ہے کسی نے اس کو سونف سمجھا کسی نے اس کو کچھ اور سمجھا بہت سی بحث کے بعد امام ابن القیم الجوزی اس بات پر آتے ہیں کہ گھی جیسے کسی برتن میں لگا ہوتا ہے نا دیسی گھی اس میں اگر شہد ڈال دیا جاتا تو وہ لوگ اس کو سنوت بولا کرتے تھے اچھا یعنی دیسی گھی اور شہد کی ہموزن مقدار جو ہے وہ سنوت ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر سنہ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ کانسٹیپیشن میں بہت مفید ہے اب اس کے مختلف طریقے جو ہیں وہ ملتے ہیں ٹھیک ہے استعمال کرنے کے کیونکہ اس حدیث میں استعمال کرنے کا طریقہ اس سچ نہیں بتایا گیا مجھے چونکہ میرا ایک پیشن ہے شوق ہے اور میں ایک جذبہ ہے اس کو جاننے کا سمجھنے کا تو میں عربوں میں رہنے کی کوشش بھی کرتی ہوں جا کے سعودیہ میں بھی دبائی میں بھی اور وہاں پر جب یہ لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ہرپز وغیرہ تو اس میں بھی میں ان کو ابزرپ کرتی رہتی ہوں کیونکہ یہ کون سی ہر کس چیز کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو میرا ایک دماد ہیں جو عربی بہت اچھی بول لیتے ہیں میں اکثر ان کو ساتھ رکھتی ہوں تاکہ وہ عربوں کی زبان میں سمجھ کے اور مجھے بتا سکیں تو اس طرح میں نے عربوں میں رہ کے سکھا کہ یہ سنا اور سنوت یا کانسٹیپیشن کے علاج میں کیا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے پہلے مجھے جو اس کے بارے میں پتا چلا تھا وہ یہ کہ سنا مکی کا کعوہ بنا کے پی لیا جائے اور کعوہ بنا کے جیسے ایک ٹی سپون جتنی سنا لی جائے اس کا جیسے عام طور پر ہم کعوہ بناتے ہیں گرین ٹی اسی طرح گرین ٹی بنا لی جائے اور اس کے بعد اس کو کپ میں ڈال کے ایک چمچ دیسی گھی اور ایک چمچ شہد اس کعوے میں ڈال کے پی لیا جائے تو یہ بھی بہت ہی فائدہ مند رہا اس کے علاوہ اگر سنا مکی کو پیس کے اس کا پاودر کر لیا جائے اور پاودر میں پھر دیسی گھی اور شہد کی مناسب مقدار جو ہے ہم وزن وہ اس میں گوند کے اور اس کی گولیاں بنا کے رکھ لی جائیں نہ تو وہ خراب ہوتی ہیں اور یہ کہ سیف بھی ہو جاتی ہیں آپ ان کو ٹکیاں بنا کے اپنے پاس رکھ لیں تقریباً اس کا وزن آپ اگر پوچھیں گے کہ اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے تو اس کا وزن اگر گرامز میں لیا جائنا ٹین گرام کا اگر اس کا ویٹ ہو تو اس کو پانی کے ساتھ آپ لے لیں یعنی ہاف ایک قسم کی ٹیبلٹس ہی بنا لیں جی فلیٹ ٹی سپون کہہ لیں آپ یا جیسے اگر آپ لوڈڈ ہاف ٹی سپون لیں تو اگر ہاف ٹی سپون آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر فلیٹ ہے تو فل فلیٹ ٹی سپون یعنی لیول تو وہ آپ لے لیں نیم گرم پانی کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ کافی ہو جائے گی اچھا میں یہ آپ سے یہاں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جنری لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قبض تب ہوتی ہے یا قبض کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے یعنی یا تو آپ کھا نہیں رہے ہیں یا جو آپ خوراک لے رہے ہیں اس پر فائبر نہیں ہے بلکو صحیح تو کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان فائبر بھی لے رہے ہے کھا پی بھی رہے سب کچھ پھر بھی اس کو قبض ہو جائے جی ہاں کچھ چیزیں موروسی بھی ہوتی ہیں کچھ خاندانوں میں بھی قبض پائی جاتی ہے یا آنتوں میں خشکی پائی جاتی ہے یا ان کی بال مومنٹس جو ہیں جن کو حرکت دودیا کہا جاتا ہے اگر اس میں کمی ہے تو بھی سٹول پوری طرح یعنی فراغت اجابت صحیح نہیں ہوتی تو ایسے میں ان لوگوں کو ایک تو پانی کا استعمال مناسب کرنا چاہیے دودھ کا بھی استعمال کرنا چاہیے اور دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے ہمارے ہاں پہلے بڑا یہ مس کنسپشن پائے گی کہ دیسی گھی جو ہے وہ شاید دل کی بیماریاں پیدا کرتا ہے اور دیسی گھی سے جو ہے وہ مٹاپا ہو جاتا ہے اور دیسی گھی سے پتہ نہیں نہ جانے کیا کہ ہم راس جنم لیتے ہیں دیسی گھی اصل میں بہت اچھی شفا کی چیز ہے اور اس وقت ریسرچز سے ثابت ہو چکا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے دیسی گھی سے اچھی کوئی چیز نہیں حتی کہ زیتون کا تیل بھی نہیں کہ تیل کو بھی زیتون کے تیل کو بھی جب گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی ٹاکسنز آ جاتے ہیں جبکہ دیسی گھی کو گرم کرنے سے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی ٹاکسنز نہیں آتے اور اس میں پکا ہوا کھانا زیادہ سیف رہتا ہے اور ڈائجس بھی ایزیلی ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ دیسی گھی کی ایک چمچ اپنے ہاتھ پہ رکھیں تو تھوڑی دیر میں وہ پگھل کے بلکل تیل کی طرح ہو جاتا ہے اور جبکہ آئل اگر آپ کوکنگ آئل کو لیں تو وہ اپنی شکل ویسی ہی رہنے دیتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیسی گھی جو ہے وہ آئل سے زیادہ افیکٹیو ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلی جو نسلیں گزری ہیں ان کے گھٹنوں میں کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتا تھا اب آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں ہر شخص کے گھٹنے پکنے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خوراک میں دیسی گھی کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو گیا جبکہ اس کا استعمال کرنا ہمارے ایک تو ہمارے جوڑوں کی تکلیفوں میں بھی بڑا فائدہ دیتا ہے دیسی گھی تیسرا ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہم سکن کے لیے بہت سی دوائیں اور اوپر کچھ نہ کچھ لگانے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہم غزہ کے ذریعے اس کو نہیں منیز کرنا جانتے اس کا مطلب ہے کہ قبض کے لیے ہمیں اپنی خوراک پر ضرور نظر رکھنی ہے کہ ہماری خوراک میں کچھ بیسک چیزیں ضرور جائیں ہائی فائبر فوڈ ہونی چاہیے جس سے ہم جو ہے اپنا پیٹ جو ہے وہ آسانی سے صاف کر سکیں بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہونی چاہیے اس کے علاوہ میدے کی تمام چیزیں آوائیڈ کریں جیسے بیکری آئیٹمز ہیں مثال کے طور پر بسکیٹ بریڈ آپ کسی سے پوچھیں نا میدہ مت کھایا کریں میں تو بالکل نہیں کھاتی اچھا صبح ناشتہ کس چیز کا کرتے ہیں بس وہ بریڈ اور چائے لے لیتے ہیں تو وہ میدہ ہی ہے بلکل صحیح بات وہ کہتے ہیں ہم تو براؤن بریڈ میں ان کا آپ کو معلوم نہیں کہ پاکستان میں رنگ ڈال کے براؤن کیا جاتا ہے وہ براؤن آٹا اس میں نہیں ڈالا جاتا جو کہ ہونا چاہیے اب دیکھیں وہی ماں جو براؤن آٹا کھلایا کرتی تھی وہ کتنے فائدے مند رہی خود جب یہ سب چیزیں پڑھ لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ضرور کریں ہم کہتے ہیں چلو میری زندگی گزر گئی بچے کریں یہ نہیں سوچتے بچے رول موڈلنگ سے یہ کام کرتے ہیں بلکل صحیح مثلا ماں خود نہ دودھ پیے گی نہ پھل کھائے گی نہ فائبر کا خیال رکھے گی بس بچے کو دیتی جائے گی کہ تم کھاؤ تاکہ تمہیں مسئلہ نہ ہو تو پوری فیملی کا نانی دادی جب سامنے کھا رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے زیادہ اچھا پک کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا وہ مزہ لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی بھی لیتے ہیں لیکن ماں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کو وہ انجوائیمنٹ نہیں ملتی جو کہ بڑی دادی نانی کے ساتھ بیٹھ کے ملتی ہے اچھا کچھ بیماریاں ہمیں اور بتائیے جو کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیماریوں کی سب سے بہت بیماریاں کانسٹیپیشن سے کبض سے نکل رہی ہیں تو کن چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری کبض ٹھیک ہوگی تو عمومی طور پر ہمیں وہ بیماریاں بھی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے سب سے پہلے تو گیسٹک پرابلم ہے کانسٹیپیشن کی وجہ سے گیسز ہو جاتی ہیں پھر سردرد ہے پیلپیٹیشن ہے اس کے علاوہ بواسیر پائلز یا ہیمرائیڈز بادی ہو یا خونی یہ دونوں ہو سکتی ہیں بواسیر کا جب بروقت علاج نہیں ہوتا تو پھر آگے چل کر اس سے فشر پیدا ہو جاتا ہے فشر ہوتا ہے نا ہاں جی وہ آجاتا ہے کٹس آجاتا ہے فشر کا جب بروقت علاج نہیں ہوتا تو اس سے فسٹولہ پیدا ہو جاتا پورا وہ اندر ہول بن جاتا ہے جی وہ باقایدہ سرنگ کی طرح ایک نالی جو ہے وہ کہیں اور باہر جا کے نکلتی ہے اور جس میں ہر وقت پیپ بھری رہتا ہے اور ایک پھوڑے نما شکل میں وہاں پہ بن جاتا ہے اور انتہائی تکلیف دے ہوتا ہے اور میرے اپنے نالج میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ایزا پیشنٹ آئے اور بتایا اپنی ہسٹری کہ ہم اس کا ہر ایک سال دو سال یا تین سال بعد آپریشن کراتے ہیں اور وہ پوری جگہ وہاں سے کاٹ بھی دیتے ہیں ایون دین وہ جگہ وہ ختم نہیں ہوتی اسی طرح آپ دیکھیں جو قبض کیا بات کر رہی ہیں یہ بہت زیادہ ایسی خواتین میں ہم نے دیکھی ہے جن کا ابھی جیسے ان کا بچہ پیدا ہوا ہے چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس کو دودھ پلا رہی ہیں اس ٹائم فریم میں پہلے تین چار ماہ میں بچے کی پیدائش کے بعد بہت زیادہ کانسٹیپیشن رہتی ہے اور اس میں بھی خوراک کا خیال شاید نہیں رکھا جاتا اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری مومنٹ کم ہو جاتی ہے تھوڑا بیٹھنا پڑتا ہے یا اس کے تکلیف کی وجہ سے اتنا زیادہ چلنا پھر نہ نہیں ہوتا اور کچھ پیٹ کا اپنا سٹرکچر بھی چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندر ساری آنتوں کی جو ہے وہ سیٹنگ بھی ایک طرح سے بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ہونا شروع جاتی ہے اور پھر کچھ ہمارے غزہ کبھی دھیان نہیں رکھا جاتا جس سے قبض ہو جاتی ہے زچہ کے لیے ہائی فائبر فود ہونی چاہیے کھانا بہت اتمنان کے ساتھ چبا کے کھائیں اور کھانے کے ساتھ تو نہیں لیکن کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد پانی کا استعمال کریں اور پانی کی مقدار تھوڑی عام دنوں سے زیادہ کر دیں ہمارے تو لوگ دیتے نہیں ہیں پانی کے شاید تیٹ بڑھ جائے گا اگلاوہ پانی ہو یا صاف ستھرا پانی ہو تو اس کو میں تو سمجھ نہیں ہوں دو جگ اس زچہ کو پینے چاہیے ڈیلی میرے اپنے جب بچے پیدا ہوتے تھے تو میں ہر روز ایک مٹکے جتنا پانی اُبال کے اس کو رات کو ہم تھنڈا کرنے رکھ دیتے تھے اور صبح اس کو اس میں چھان کے بھر لیتے تھے اور میں دن دن میں ایک مٹکہ پورا پی جائے گھتی تھی پیاس بہت زیادہ لگتی ہے کیونکہ بلڈ لاس ہوا ہوتا ہے اور فوری طور پر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے تو پانی سے اچھی کوئی چیز نہیں تو ہمارے ہاں اگر پانی پیا بھی جاتا ہے تو اس میں پتہ نہیں کیا کچھ دارچینی اور کیا کچھ ڈال کے اجوائن کچھ ڈال کے تو اس سے سمٹائمز اور زیادہ گرمی ہو جاتی ہے یا بچے کو پھر دودھ نہیں معافق آتا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ سادہ پانی کا ہی استعمال کریں بہت زیادہ اگر ہے تو صرف ایک چیز کو ہی ڈالیں اگر دارچینی ڈالنی ہے تو تھوڑی سی ڈالنے میں اقدار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قبض نہیں ہے لیکن گیسز بہت ہوتی ہیں یہ بھی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے لوگ بار بار آتے ہیں بچپن سے اب تو شروع ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو پاس نیو بون اتنے آ جاتے ہیں اور بالکل نومالود بچہ ہے اور وہ سوتا ہے اس لیے کہ گیسز ہیں آگے جا کے بھی ماں بھی کہہ رہی ہے پھر آگے جا کے بھی ہو رہے ہیں ہر شخص گیسز کے لیے پریشان ہے یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ اس وقت ہمارے یعنی جہاں اتنے سارے علوم ہیں اور نالج اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور گوگل جیسا استاد جو ہے وہ اس دور کا موجود ہے تو اس کے باوجود یہ ایسے پرابلمز ہیں اور ماں کے کچھ خبر نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یعنی ڈیلیوری سے پہلے اور ڈیلیوری کے بعد کیسی غزہ استعمال کرنی چاہیے کہ ہم ایسی بیماریوں سے بچ سکیں دراصل یہ آغاز ہوتا ہے پریگننسی سے اس وقت ماں احتیاط نہیں کرتی جو دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہیں اگر مٹی کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے آپ یقین مانے کہ مٹی کھا کے بھی ماں پیت بھرتی کچھے چاول مٹی اور اس طرح کی بیکار چیزیں چونہ چاک اور چٹنی اور پیپسی کوک اور اس پر گزارہ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ سوچیں ان بچوں کے پیٹ میں کیا گیس نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر جب وہ پیدائش کے بعد غزہ کی باری آتی ہے پہلے لوگ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجیری بنایا کرتے تھے اس کے اندر کبھی سوجی میں کبھی آٹے میں کبھی کسی چیز میں چنے کے آٹے میں تو بڑا ہیلڈی کھانا ہوتا تھا اس میں کوئی حرج نہیں تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہے شک پیدا کیا ان پنجیریوں میں اور ان سب چیزوں میں کہ پتہ نہیں یہ کتنے نقصان دے ہیں حالانکہ وہ واقعی بہت اچھی چیز تھی پنجیری اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ماں کو فوری طور پر طاقت آ جاتی تو اپنا بچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاتی تھی آج کی میں نہ تو کھاتی ہے نہ اپنا بچے کو سنبھال سکتی ہے نہ اپنی صحت کا خیال کر سکتی ہے اور میں تو سمجھتی ہے پورے خاندان پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت ان کے پاس حمت ہوتی تھی اس خوراک کی بدولت جو وہ بڑے لوگ ان کو استعمال کراتے تھے اور وہ استعمال کر لیا کرتی تھی سبزی کا استعمال بہت ضروری ہے لیکن اس کو بھی پکانے کے لیے بہت زیادہ نہ پکایا جائے اور نہ ہی کچھی سبزی بھی نہ کھائی جائے ہمارے یہاں پر تو وہ زچہ بچہ کے موقع پر اس کو جو ہوتا ہے نا بلکل ایک وہ یخنی اور ایک روٹی اور بس اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا تو یہ ہیلزی آئیٹمز دینے ضروری ہیں یخنی کبھی بھی سبزی کے بغیر نہ بنائی جائے جب بھی یخنی زچہ کے لیے بنایا ہے تو اس میں ایک قدو ضرور ڈال دیں وہ یخنی اس کے لیے جتنی فائدے مند ہوگی اس سے اچھی غزہ کوئی نہیں ہے یخنی ضرور دیں مگر سبزی کے ساتھ اور اس کے اندر اگر روٹی ہے تو بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہو بے شک اسی یخنی میں روٹی ڈبو کے اور سرید سا بنا کے کھلا دیا جائے تو واہ واہ کیا یہ اچھی غزہ ہے اس سے اس کو گیسز اپنی بھی نہیں ہوں گی بچے کی بچت رہے گی اور کونسٹیپیشن جو قبض کا مسئلہ ہے وہ بھی حال ہو جائے گا لیکن اس میں یہ کہ بہت زیادہ گوش کا استعمال نہ کیا جائے سبزی زیادہ استعمال کریں اور گوش کم اور اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال نہ کریں ہماری ماں یعنی بچوں کی جو زچائیں ہیں جو ڈیلیوری کے بعد کیا کرتی ہیں کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اس کے وجہ سے کھانا کم کھایا جاتا ہے پانی زیادہ پی لیا جاتا ہے حالانکہ پانی کو کھانے سے ہٹ کر استعمال کرنا چاہیے کھانے کے دوران زیادہ پانی کے استعمال اچھا نہیں اس سے بھی گیسز پیدا ہوتی ہیں اور سپیشلی کھانے کے فوراں بعد پانی پینے سے ویسی بھی منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پانی کھانے کے فوراں بعد نہ لیا جائے تاکہ گیسز یا اور اس طرح کی پرابلمز نہ ہوں یہ ایک اور بھی ہمارے زمانے کا ایک روگ ہے یہ جو تیزابیت جلن ہو رہی ہے یہ جلن بھی ہماری غزائی بے تدالی اور سٹریس اور آج کل کے دور میں جو انگزائیٹی اور ناجائز قسم کی دمائیں ہیں یعنی پین کلرز کہلیں یا بلا وجہ کی دمائیں کھانے کی عادت یا شوق وہ ہمارے میدے کو چھلنی کر دیتا ہے اس کے لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی میں کوئی ایسی چیز ہیلپ کرے تو میں سمجھتی ہوں سب سے اچھی چیز اس میں تلبینہ ہے تلبینہ بہت ہیلپ فل ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی میں اور اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ جو گریپ وینیگر ہے اس کو اگر ڈائیلوٹ کر کے اس کو پیا جائے کھانے کے بعد تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو یعنی میدے کے اندر جو جا کے چکنائی اور وہ لکے اس کے اندر یا مرچیں وہ ساری صفائی کر دیتا ہے لیکن اس کو بہت کم مقدار میں یعنی ایک چمچ ایک گلاس پانی میں ڈال کے اگر پیا جائے ایک کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ جلن وہ ٹھیک ہو جائے لیکن پھر میں کہوں گی کہیں سفید سرکہ نہ پی لیں وہ اس کو پیور گریپ وینیگر ہونا چاہیے جس میں ایسیڈی نہ ہو اگر آپ نے ایسیڈی والا عام جیسے ایپل سائیڈر وینیگر یا کوئی اور آپ نے لے لیا تو ایسیڈی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا میرے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کو ایسیڈی تھی اور ان کو ہم نے پیور گریپ وینیگر دیا اور ما شاء اللہ سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ایسیڈی بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج ہم نے ایک جو خاص بات سیکھی آپ دیکھیں کہ جو میدے کے مسائل ہیں جس میں قبض ہے تضابیت ہے گیسز ہیں یہ کام اگر آپ کر لیں اپنے پورے گھر میں اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں خوراک میں وہ چیزیں شامل کریں جو کہ آپ کو شامل کرنی چاہیے اور جو کہ ہمارے قرآن و سنت سے ثابت ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سے ایسے مسائل جو آپ کو سامنے پیش آتے ہیں ان سے آپ کی بچت ہو جائے گی ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں ویلکم بیک ناظرین ایک چیز جو ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں وہ ہے صلح رحمی اور اس سے ریلیٹڈ مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمر کا حصہ آتا ہے جبکہ وہ بہن بھائی جو بچپن میں اکٹھے رہتے تھے اکٹھے کھاتے تھے اکٹھے بہت سی چیزوں کو انجوائی کرتے تھے اور وہ آپس میں اتنا کٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں بنیادی طور پر بچے کی تربیت میں کون سے ایسے عوامل کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچپن سے ہی ان کے اندر پیار محبت اور آپس میں ایک پرابلم سالونگ صحیح طرح سے آئے ان کو یہ سمجھ آئے کہ ہم نے اپنے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے اس سلسلے میں آج ہم ملاقات کریں گے اپنی ایک بہن سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی فاطمہ آپ اور آپ کے بچے منال ارفہ منال اور حمزہ حمزہ بلال اور وردہ اریج لڑائی ہوتی ہے تھوڑی کی زیادہ زیادہ کون زیادہ لڑتا ہے آپ دونے لڑتے ہیں کس بات پر لڑائی ہوتی ہے وردہ بتائیں گے ویسے تو ہم لوگ کے کمانٹر فائٹ بھی کرتے ہیں اور پینسل کی لڑائی بھی ہوتی ہے پینسل کی لڑائی پینسل کی کی لڑائی کی یہ میری پینسل ہے یہ تمہاری پینسل ہے پھر کیسے پتا جلتا ہے فیصلہ کیسے ہوتا ہے بابا کے کیا فیصلہ کرتے ہیں مارتے ہیں کس کو مارتے ہیں حمزہ کو حمزہ کو حمزہ پھر آپ کیا کرتے ہیں complete تو آپنید تو آپ چپ ہو جائیں گے ظاہر ہے بابا کے آگے لیکن بعد میں آپ کیا کریں گے بدلہ لیں دل میں سوچھتے ہیں بدلہ لیا نا اس کو ٹھیک کرنا اچھا اگر آئندہ اس کو پینسل نہ مل رہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں ہاں اچھا آپ بتائیں عرفہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا لڑائیاں ہوتی ہیں گھر میں تو ایک دوسرے کی چیز لے لیتا ہے تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اور چھوڑی چھوڑی باتوں میں مطلب کوئی چیز یا ہماری کوئی توفی ہے یا something like that خالی لڑائی ہوگا وہ ایک دوسرے کی ڈالز یوز کر لیں کھیل لیا چیز کیا لڑائی ہو جاتی ہے آپ کیا کرتی ہیں فاطمہ جب یہ لڑائی ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ہر ماں کو لگتا ہے کہ شاید میرے ہی بچے ایسے ہیں دوسرے کے بچوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دیکھو کتنے سلجے ہوئے بچے ہیں کتنے اچھی طرح رہ رہے ہیں اور ایک میرے بچے ہیں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں کیا سین ہوتا ہے دھر میں جب آپ یہ دیکھتی ہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے ایٹ ٹائم سو اپنے بچپت میں جا کے ہم میں سوچتی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بہنے بھائی ہم سب اکٹھے تھے تو ہماری بھی ہو جاتی تھی اگر ان کی ہو رہی ہے تو مطلب it's natural لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر فیزیکل ہی ان کو زیادہ اگزاست رکھا جائے تو لڑائی کم ہوتی ہے یا ان کی چیزیں جو ہیں وہ بانٹ کے رکھی جائیں نا دیا جائیں گھر میں تو تھوڑا سا مطلب سکون ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں وہ کام آتی ہیں اچھا جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کیسے صلاح صفائی کرواتی ہیں مثلا دیکھیں نا آپ کو کچن میں بھی جانا ہے ماشاءاللہ آپ کا ایک اور بچہ بھی ہے جو کہ چھوٹا ہے ابھی تو آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہے پھر اپنے بھی کتنے کام ہوتے ہیں گھر کے جو سمیٹنے ہوتے ہیں اب آپ کچن میں ہیں ایک دم سے آپ کو لڑائی کی آواز آئی دو بہن بھائی لڑ رہے ہیں اور ایک نیچرل رییکشن یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں دیکھتی ہوں کہ وہ لڑکے اور لڑکیوں میں بھی فرق ہوتا ہے نا تو وہ حمزہ کی شامت آگئی ہے ہر بات پہ کہ حمزہ تم نے ہی ضرور کچھ کیا ہوگا کیونکہ تم شرارت کرتے ہو اور وردہ تو بہت ماشصوم سی ہے یہ آپ کیسے فیصلہ کرتی ہیں جو چیز آپ نے دیکھی ہی نہیں سیچویشن کہ اس میں کس کا قصور ہے اور میں کس کو ڈانٹوں کیونکہ وردہ تو روتی بھی آ گئی ہے اور حمزہ بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیسے فیصلہ ہوگا مطلب اگر سٹارٹ پہ دیکھا جائے جہاں آپ نے پڑھائی نہ کی ہو یا اس طرح چیز نہ پڑھی ہو تو پھر تو آپ ریاکٹیو ہوتے ہو فوراں سے ریاکٹ کر دیتے ہو جو بھی رو رہا ہے اس کی سائٹ لے لی لیکن تھوڑا سا انسان اس وقت سننے ہوتا ہے کہ اب نہیں ہر دفعہ جو ہے وہ حمزہ کی نہیں غلطی کہیں نہ کہیں وردہ بھی جو ہے وہ غلط ہے مطلب جو رو رہے ضروری نہیں کہ اس ہی نے جو ہے وہ غلطی یعنی کہ پہلا سٹیپ یہ کہ ایک بچہ آپ کے پاس روتا ہوا آ رہا ہے اور آپ نے وہ سینریو نہیں دیکھا سین نہیں دیکھا تو آپ فوراں یہ نہ کریں کہ بلائیں دوسرے بچے کو اور ایک لگاتے ہیں کہ یہ تم نے ہی کیا ہوا ہوگا دوسرے کی بات سننی چاہئیے اور اگر آپ خود کسی ایک بچے کو پریفرنس دیں گے تو اس سے بہت زیادہ لڑائی بھڑتی چلی جاتی ہے کہ جیسے وردہ سب سے چھوٹی بھی پھر اس کے بیچ میں کچھ ہیلک ہیشوز بھی رہے تو ہم دونوں مطلب میاں بی بی کی فیوریٹ بننے لگیں تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں چاہئے تھے یہ اس کو ایمپورٹنس نہیں دیتے تھے خود کھیلنا شروع ہو گئے اور ہر گی میں سے اس کو نکالنا شروع ہو گئے پھر اندھوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ آپ اس کو زیادہ دیں گے اس کو ہر چیز میں زیادہ فوقیت دیں گی تو ہم نیچرل ہی اس کو برے لگنے لگیں گے تو پھر اس چیز کو کنٹرول کرنا اور جب وہ روتے وے آ رہے ہیں تو آپ ان کو تھوڑی در ایک منٹ چپ کر آ کے کیونکہ جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو وہ بول بھی انچا انچا رہے ہوتے ہیں تو مجھے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو سنبھالو پہلے اپنے آپ کو بات کرنے ہی آ جائے تو پھر آپ آ کے مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے آرام سے مسئلہ ہو پھر یہ کہ دونوں پارٹیز کا آپ مسئلہ بھی سن لیں اچھا امی کا فیوریٹ کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ کون ہے کوئی کبھی کوئی وردہ کبھی کوئی اچھا آج کل کون ہے آج کل کوئی بھی نہیں ہے عرفہ آپ کو کیا لگتا ہے ماما کا فیوری کون ہے ابراہیم ابراہیم ہے آج کا اس لئے کہ ماما ابراہیم کو اٹھا رہی ہیں اور ابراہیم سے پہلے کون تھا میں تھی وردہ آپ کو جب آپ کی کوئی بات نہ مانے آپ کو پتا ہوتا ہے امی ابو آپ کا خیال رکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی آپ ایسے کرتی ہیں کہ جان بوجھ کے شکایت لگا دی نہیں یا یہ کہ زیادہ شور مچایا کیونکہ آپ کو پتا ہے امی نے فوراں آپ کی سائیڈ لینے ہیں ابو نے آپ کی سائیڈ لینے ہیں ایسے ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا آپ کو لگتے ہیں ایسے ہوتا ہے بابا تو بیسی بھی اس کی سائیڈی لیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی کہ یہ نو یہ شکایت لگا دے تو میری شامت آ جائے گی نہیں ہوتا گس آتا ہے آپ کو اس پر کس کس بات پر گس آتا ہے ایسے خلط شکایت لگاتی رہتی ہے کیا شکایت لگاتی ہے ایم اس نے چوٹی کاٹی اس نے تھپڑ مارا آپ نے مارا ہوتا ہے ہاں میں چوٹی کرتا ہوں خود مارتی ہے مجھے ارباہ گوبا اچھا ہے اور ارپا آپ کو کیا لگتا ہے وردہ اکثر فضول میں شکایت لگا دیتی ہے خود مار کے اس کے بعد جانا کرتا ہے اچھا اگر آپ شکایت لگائیں اور وردہ شکایت لگائے تو کیا ہوتا ہے مجھے مار پیٹتی ہے امی سے یا ان سے بابا سے بابا ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے کیوں شکاید لگائی ڈانٹ دی نہیں ہم مار دیتے ہیں ہندی اب بتائیں جی یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا یہ جو مار پیٹ پھر شروع ہو جاتی کیونکہ ماں باپ مجھے لگتا ہے کہ پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ کس کی سائیڈ لیں کس کا خیال رکھیں جیسے انہوں نے فوراں کہ آج کل ماما کا فیوریٹ ابراہیم ہے یعنی بچوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے اس وقت اس کو آپ کی توجہ چاہیے ہے آپ نے سارے کام اس کے کرنے ہیں یہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ کر سکتے ہیں ماں باپ کیسے بیلنس ٹرائک کریں کیونکہ بچوں کو تو شکاید رہے گی رہے گی کسی نہ درجے پر لیکن ماں باپ اپنی طرف سے کیسے اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا یعنی بچوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو جائے کیونکہ دیکھیں بچپن میں اگر ان کے دل میں یہ بات کسی کے بھی رہ جائے کہ فلاں میرے ماں باپ کا زیادہ فیوریٹ ہے تو جو میں بات ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ جوان ہونے تک بھی وہ فیلنگ وہی رہ جاتی ہے اور اکثر لوگ جب بڑے ہو کے بھی بات کرتے ہیں کہ مثلا میری اپنے بھائی سے لڑائی ہے میری اپنی بہین سے دشمن ہی ہو رہی ہے تو کہتے بھی وہ یہی ہیں کہ دراصل بچپن سے ہی نا وہ میرے ماں باپ کی لادلی تھی یا لادلہ تھا تو یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں میں ان کو جب ابراہیم کو چھوٹے اس کو اٹھاتی ہوں یا کرتی ہوں تو میں ان کو بار بار یہ بات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی یہ سب کچھ کرتی تھیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ ہاں اسے طرح سے آپ بھی ماما کی گود میں ہوتے تھے آپ کو بھی سارا کچھ ہم خود ہی کرتے تھے اتنا ہی پیار ملتا تھا اسے زیادہ ملتا تھا اور دوسرا یہ کہ جو ان کی بانڈنگ بشک ان کے فادر تھوڑے اس معاملے میں ہیں کہ جب اگر ضائفت ایک شہر جب کتھکہار آئے اور میں ان کو یہ بات سمجھاتی ہوں کہ جب بابا آتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ سین کریئٹ نہ کیا کریں بلکل سی بات کہ وہ ادھم سے ریاکٹیو ہوں گے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ رات کو ان کو سٹوری سنا رہے ہیں پھر وہ تینوں کی باری باری مرضی شامل ہوگی پھر اکثر یہ خود بھی اس بات کو بہت کہہ دیں کہ اگر بابا سے پٹائی ہوگی ہے تو وہ بابا کا پیار بھی اس کو پھر بعد میں زیادہ ملنے شروع ہو جائے گا اور پھر بابا رات کو اس کے ساتھ لیٹیں گے یا اس کے ساتھ وہ سٹوری اس کی پسند کی ہو جائے گی مطلب اگر ایک کے ساتھ کمی ہوتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے بازہ کار تو دوسری سائٹ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو فلفل کرنیا جائے پھر بڑی بہن ہونے کے ناتے میں اس کو مطلب کہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ان کو ہومورگ کروا دو اس طرح ان کی چھوڑی چیزیں یعنی اگر ایک ذمہ داری آپ بچے کو دے دیتے ہیں اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی بانڈنگ بھی سٹرونگ ہونی شروع ہو جاتی ہے اب وہ چھوٹا بی بی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلا دو یا اس کو میں نے شروع سے یہی کہ آپ اس کو سناو گے سورے فاتح سناو گے وہ یاد کرے گا آپ ہی کو ساری زندگی سواب لگتا رہے گا تو چھوٹے چھوٹی اس کی چیزیں جو ہیں وہ اون کرنے شروع کر دیں اچھا حمزہ آپ یہ بتائیں اگر فرض کریں کہ آپ کی وردہ سے اور عرفہ سے لڑائی ہو گئی ٹھیک ہوگی وہ دونوں ایک پارٹی بن گئی آپ ایک پارٹی بن گئے شروع میں تو آپ بہت خوش ہوئے آپ نے کہا اچھا ہے لڑتی ہیں لڑیں میں خود مزے کروں گا اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھوں گا نہ آئیں گی نہ تنگ کریں گی اب تھوڑی دیر بعد آپ بہر ہو گئے اب آپ نے دوستی کرنی تھی ان سے تو کیسے دوستی کرتے ہیں پھر ایسے کیسے کسی کو کوئی چیز دے دو کونسی چیز دیتے ہیں مطلب اس کو کہہ دیا کہ آپ یہ یہ میرے بھالوں سے کھیلو اچھا ٹوائز شیئر کر لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وردہ کیسے دوستی کرتا ہے لیپ ٹوپ بھی دیتے ہیں کیسے دوستی کرتا ہے آپ سے ہمزا تھوڑتے بعد ہم دونوں کے خود ہی دوستی ہو رہا خود ہی کیسے ہوتی ہے خود ہی آ جاتی ہے خود ہی آ جاتی ہے کیوں آپ کو مزا نہیں آتا ان کے بغیر پھر آپ اکیلے ہو تو بور ہو جاتی ہے شکاید بھی آپ نے لگائی ہوتی ہے اور پھر بوریت ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں عرفہ کبھی آپ کے ساتھ ہوئے کہ آپ گھر میں اکیلی تھی اور یہ دونوں گئے ہوئے تھے مزا آتا ہے مزا آتا ہے آپ کو جب اکیلی آپ ہوتی ہیں اور جب یہ آ جائیں تو وہ شور ڈالتا ہے شور ڈالتے ہیں کیا کیا کام نہیں کرنے دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اکیلے میں زیادہ مزا آتا ہے اکیلے میں آپ کیا کرتے ہیں کھیلتی رہتے ہیں کھیلتی رہتے ہیں اچھا اور ان کے ساتھ آپ کو مزا نہیں آتا اور ان دونوں کو آپ سے مزا جب اکیلے ساتھ کھیلتے ہیں تب بھی مزا ہوتا ہے لیکن اکیلے میں بھی بہت مزا ہوتا ہے کیونکہ دوسروں کی چیزوں سے جنمبر جی کھیلتا ہے کوئی لیے روح ہے پھر فرق نہیں پڑتا کھیلتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جیسے بچوں میں یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کو کوئی چیز نہیں دیں گے اور کریں گے لیکن کوئی کزن آجائے دوست آجائے وہی چیز اس کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس سلسلے میں آپ کیسے ان کو سمجھاتی ہیں کہ ہم نے کیسے شیئر کرنا ہے کسی کے ساتھ یہ نہیں تو مطلب مہمانوں کے آنے سے پہلے میں یہ چیز ان کو تھوڑا سی ریلائز کراتی ہوں کہ یہ بھی آپ کی چھوٹی بہن ہے مطلب اگر وردہ کی ایج کی کوئی اور بچی کزن آتی ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس مل رہی ہوتی ہے بلکل صحیح ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہوتے ہیں اس کو شیئرنگ بھی کرا آ رہے ہیں تو پھر اس چیز سے میں تھوڑا سا اس کو بتاتی ہوں کہ بہن بہن ہے اور جو کزن ہے اس کو وہ تو چلی جانی ہے ملکل صحیح ہے اور آپ کو تھوڑا سا اس کے ساتھ زیادہ زیادہ کرو گی تو آپ تینوں مل کے زیادہ اچھی طریقے سے کھیل سکو گے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے پھر یہ تینوں مل کے یا چوتھا بھی آ جاتا ہے یا پانچھا بھی مل کے جب کھیلتے ہیں تو پھر میں کھیلنے دیتی ہوں کہ زیادہ دیر تک جو ہے نا وہ کھیلتے رہے اور مزا کرتے رہے یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی لڑائی ہوئی ہو تو اگر وہ کوئی گے میں اس میں دودھ والا بنانا ہے کسی کو اکھبار والا بنانا ہے تو یہ حمزہ سے کہیں گے کہ تم یہ بن جاؤ تو وہ جب دیسپریٹ ہوگا تو وہ بھی بن جائے گا جو بھی اس نے وہ کرنا چاہ رہا ہاں کرنا چاہ رہا ٹھیک ہے اچھا شیرنگ میں بھی جیسے ہوتا ہے نا کہی تفہہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مسٹرن آپ نے ان کو کوئی کھانے کی چیز لے کے دی اچھا ایک نے کھالی یا دو نے کھالی ایک نے چھپا لگے رکھ دی بعد میں وہ سب نکال کے کھاتا ہے اور کھاتا ہے اب وہ دوسرے مانگتے ہیں یہ بڑے کومن مسئلہ ہے اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں کیونکہ اب تم نے تو اپنی کھا لی تھی اب اس کو کھانے دو اور وہ بیٹھا کھا رہا ہے اور پھر وہ لڑائی کا ایک سین ہے یہ ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس میں زیادہ تو میں اسے یہی کہتی ہوں کہ اگر دوسرے نے آپ سے دیکھا اور آپ نے پہلے سے چھپا کے رکھی یا تو ان کے آنے سے پہلے کھا لو بلکل صحیح ہے اس وقت آپ کا دل نہیں تھا لیکن اگر آپ نے چھپا کے رکھی انہوں نے آپ کو مانگی ہے انہوں نے تو پھر آپ کو دینی پڑے گی دینی پڑے گی تھوڑا بہت آپ کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو پھر اس بھی یہ خود بھی آپس میں کر لیتے ہیں کہ اچھا جب میں نے آپ کو دی تھی اب آپ بھی مجھے تھوڑا سا دو تو اگر بھڑ جائے تو پھر وہ چیز لے کے میں رکھ دیتی ہوں کہ اچھا ایک اور بھی مسئلہ بہت ہوتا ہے بہن بھڑیوں کے لڑائی میں کہ مسئلہ نہ پھنے ان کو کہا کہ چلو آج ویکنڈ ہے کہ ہی باہر چلتے ہیں سہر کے لیے اچھا اب وہ جیسی پروگرام بنتا ہے نا تو ایک کہتا ہے پارک جانے ایک کہتا ہے زو جانے ایک کہتا ہے میوزیم جانے اور وہ اگر آپ پارک لے جائیں تو باقی دو کا مو بنا ہوا ہے اگر آپ میوزیم لے جائیں تو وہ دوسرے ناراض ہو رہے ہیں تو اس میں پھر کیسے فیصلہ کیا جائے کیونکہ بہت سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچے ہمارے آج کر ان کے پاس چوائسز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے تو یویولی ہم یہی کہتے ہیں کہ جب آپ تینوں ایک چیز پر راضی ہو جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے اگر آپ ایک چیز پر راضی نہیں ہو رہے تو پھر ہم ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں یا ہم نکلتے ہیں کہیں اور یہ گاڑی میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں پہ تو پھر میرے ہزبن کا بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے راضی ہو جاؤ یا دوسرے کو راضی کر لو ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم جائیں گے ہی نہیں اچھا وردہ آپ بتائیں لڑائیاں زیادہ امی ابو کے سامنے ہوتی ہیں یا اکیلے میں ہوتی ہیں امی ابو کے سامنے امی ابو کے سامنے زیادہ ہوتی ہیں کیوں امی ابو کے سامنے زیادہ ہوتی ہیں ہم مطلب امی بو کے سامنے کیوں زیادہ ہوتی ہیں جب امی بو نہیں ہوتے اور آپ لوگ اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ارزادہ رہ لیتے ہیں ایسے لگتا ہے آپ کو ماما بھی ابنے کمرے میں ہوتی ہیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں جترہ کرنا ہوں پھر آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کیونکہ امی بو نہیں ہے تو ہمیں خود ہی مسئلہ کا حل نکالنا ہے اور اگر ہیں تو ہمیں اور طریقے سے دیکھنا ہے کچھ ٹپس آپ ایسی دینا چاہیں گے کیونکہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ایک لائف سٹائل ہمارا بہت ایسا بن چک ہے نا کہ ہر ایک کو اپنا کمرہ چاہیے ہر ایک کو اپنا فون چاہیے ہر ایک کو یعنی میں میں میری ذات تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک زمانے میں باہر نکلنے میں جو جابز میں تھے کام پہ تھے ان میں آتا تھا اب یہ میری ذات والا کانسیپ جو ہے نا یہ بچوں میں بھی بہت زیادہ آگیا ہے کہ آئی ڈونٹ کیر کہ میرے بھائی بہن کو کچھ ملتا یا نہیں ملتا بس مجھے یہ چیز مل جائے کیونکہ یہ مجھے چاہیے ہیں اس سے ہم اپنے بچوں کو کیسے نکالیں اور کیسے ان کو یہ احساس دلائیں کہ بہن بھائی جو ہیں وہ اللہ کی طرح سے ایک نعمت ہیں اور ان کو ان کی ہم نے حقوق جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں وہ کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے واقعی جو ہم ہر چیز میں کہ مسلمان دعا مانگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو جوڑ کے رکھنا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں جیسے بھی آپ نے سٹارٹ میں ہی کہا کہ وہی بچپن ہوتا ہے وہ جوانی میں گسے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں ہر چیز میں جو ہے نا کہ ہر جگہ پہ جا کے بہن بھائیوں کی قدر کتنی زیادہ ہے جن کے نہیں ہیں ان کو دیکھو بلکل صحیح خود اپنے بچے سکول جاتے ہیں کہیوں کے نہیں ہوتے وہ خود سٹوری سناتے ہیں گھر آکے کہ وہ میری فلا فرین کہہ رہی تھی کہ میری کوئی بہن ہوتی تو میں اتنا کھیلتی میرا اتنا دل چاہتا ہے تو اس وقت پھر سٹوک لگانا کہ دیکھو آپ کی بہن ہے تو اللہ کا شکر کرو کہ آپ اس کے ساتھ کھیل سکتی ہیں اگر آپ اکیلی ہوں پھر جب آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ اس وقت آپ نے کتنا انجوائے کیا اس چیز کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ نعمت تھی اگر نہ ہوتی تو پھر آپ کتنا زیادہ اکیلے پانا آپ فیل کرتی اور آپ مطلب اس طرح چیزیں نہیں ملتی پھر کچھ گفٹ انہیں ایسے دیتی ہوں جو مطلب آپ تینوں نے شیئر کرنے اگر لینے تو بڑی جیسے سائیکللز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا بچیاں ہیں تو ان کے بیگز ہیں یا کچھ ایسی لپسٹک یا گلوس وغیرہ کہ آپ دونوں نے شیئر کرنے جیولری ہے اگر آپ شیئر کرو گے تو یہ آپ دونوں کی ہے اور اگر نہیں شیئر کرو گے تو ٹھیک ہے پھر میں رکھ لیتی ہوں اچھا عرف آپ یہ بتائیں کسی دن ایسے ہوا کہ امی نہیں ہے گھر میں اببو نہیں ہے گھر میں ٹھیک ہے اب آپ بڑی ہیں اب یہ کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کرتی ہیں میرا عام سالہ کمرہ میں بیٹ جاتی ہوں دونوں کو لڑنے جاتی ہوں پھر خود ان کی باتیں اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں ہمارا فیصلہ کریں آپ ہماری بڑی بہن ہیں آممی کہتی ہیں آپ نے ان کو ہیلپ کر دینی تھی آپ نے ان کا مسئلہ حل کر دینا تھا کہتی ہی ہے مام اگر میں نہیں کرتی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس سلسلے میں جیسے اب یہ ہے سچویشن کے بہن بھائی ہیں ان میں جو بڑا ہے کچھ گھروں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت بڑے بچے کو کہتے رہتے ہیں تم بڑے ہو تم قربانی دے دو یا تم یہ کام کرو اور چھوٹے کو ہر چیز میں مارجن دیتے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ بڑے بچے کو ہمیں ایک ذمہ داری بھی سکھائیں کہ بیٹا تم بڑے بہن بھائی ہیں کیونکہ آگے جا کے وہی بات ہے جب وہ جوان ہوں گے تو بڑے بہن بھائی کا عزت اتران ان کو باپ یا ماں کی جگہ سمجھنا اپنے فیصلے مل جل کے کروانے اسی طرح چھوٹے کو اتنا لادلہ بھی نہ بنا دینا کہ وہ بیکل سپوائل ہو جائے یہ کیسے بیلنس ٹرائک کریں اس میں ایک تیسی میں کہ میں اس کو معاشرہ پڑھانے کا یا ٹیچنگ کا بہت ہوتا ہے تو میں آپ کہتی ہوں کہ آپ ایسی گیم کھیلیں جس میں آپ دونوں بہن بھائیوں کو ٹیچ کر رہی ہو اور ہومورک بھی کروا دیتی ہے اور بازوکار جیسے چھوٹی کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ اس کو ڈھونڈ دیں کہ اگر مطلب جیسے مسجد جانا ہے تو سپارہ وغیرہ کا خیال رکھ لیتی ہے اگر مطلب میں نہیں ہوتی تو میں ایسے کہہ دیتی ہوں کہ آپ یہ کریں تو وہ اس چیز کو تھوڑا سا کر لیتی ہے اور اسی طرح سے جیسے وہ چھوٹی اگر اس کے ساتھ زیادہ مس بیہیو کرتی ہے تو میں اسے بعد میں بھی یہ بات کے سمجھانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا بنایا ہے اور آپ ہی کہنا ہے آپ نے اس کا نام نہیں لینا اس طرح جو آپ کہنا ہے اور اگر لڑائی ہوئی ہے تو اس حد تک نہ آپ چلی جائیں کہ وہ آپ سے بہرحال پھر بھی بڑی گئے تو اس چھوٹی چیزیں ان کو سکھاتے چلیں گے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ بچپن میں بہن بھائی لڑتے ہیں یہ ان کی گروت کا ایک نیچرل سار عمل ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ آپ کے پاس آئیں گے شکایات کریں گے لیکن کرنے کے کام کیا ہیں ہو سکتا ہے بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ماں باپ اس وقت ان کی تربیت ہی کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کو احساس زمیداری بھی دلائیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ بڑے ہیں تو آپ کا کیا فرض ہے آپ اکیلے ہیں تو آپ نے کونسے کاموں کی طرح توجہ دینی ہے آپ چھوٹے ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے بڑوں کے ساتھ تو وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ مچورٹی آ جائے گی اور یہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو بہن بھائی ہمارے لئے بنایا ہے جو ہمارا خاندان بنایا ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے اور ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے کیسے چل سکتے ہیں ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنون وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون ویلکم بیک ناظرین کچن سیگمنٹ میں ناظرین مجھے کچن میں آتے ہوئے آج اپنی نانی بہت یاد آ رہی تھی کبھی کبھی جب میں سکول اور کالیج سے گھر واپس آتی تھی اور کچھ کھانے کو یا تو دل نہیں چاہتا تھا یا کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ خاص چیز بنی نہیں ہوئی یا کسی کو وقت نہیں ملا تو وہ کیا کرتی تھی کہ روٹی پراتھا مکئی کچھ بھی ایسی چیز لے کے اس کی چھوٹی سی روٹی بنا کے اور چوری بنا کے ہمیں کھلا دیتی تھی اور ہم اتنے شوق سے کھا کر اتنا خوش ہوتے تھے کہ جیسے ہمیں پتہ نہیں کتنا بڑا خزانہ مل گیا ہو اور میں سوچتی ہوں آج کل کے بچے جن کے پاس اتنی نیمتے ہیں اتنا کچھ کھانے کو ہے ایک چیز چھوڑتے ہیں تو دوسری مل جاتی ہے لیکن ان کی خواہشات کی کہیں حد بندی ہی نہیں ہو رہی ہے کچھ روکنے کو ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے تو سوچا کیوں نہ آج ہم مصبہ سے کہیں کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں سکھائیں جو ہم بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں اور تھوڑا سادگی سے ایک صحت مند انداز میں کچھ کھانے پر پیش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی مصبہ آج آپ نے آٹے بہت سے سجائے ہوئے جی آج میں نے آپ کو کہا کہ آٹے کی روٹی بھی سکا دوں جس میں ایک جو ہے جو کی آٹے کی روٹی ہے جو کی آٹے کی روٹی آپ کو پتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھالے میں استعمال کرتے تھے اور دوسری مکعی ہمیں لائے ہوں مکعی کیا تو اس کی بنا ہوں گی آپ کے لئے میرا خیال ہے کہ خاص طور پر مکعی کی آٹے کی تو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور کچھ جیسے ہارٹ پیشنٹ ہیں یا شگر کے مریض ہیں جی ان کے لئے یہ مکعی کی روٹی بہت اچھی ہے مکعی کا اور جو کی نا وہ لوگ کھاتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر خواتین اس کو بنانے سے گھبراتی ہیں کہ اس کو بنایا کیسے جائے گا چلیں وہ بھی آج مسئلہ ان کا حل کرتے ہیں کہ آپ کو سکاتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے چلیں آج پہلے ہم جو کی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جو کی بنا لیتے ہیں پانی مجھے دے دے در اچھے جی اچھا یہ آٹے ایسے ہیں کہ جسرا آم آٹا ہم گون کے رکھ لیتے ہیں نا فریج میں در کل بھی استعمال کر لیتے ہیں صبح بھی رات کو بھی دیکن یہ آٹے ایسے ہیں کہ آپ ان کو گون دیں اور ساتھی پکا لیں ٹھیک ان کو ہم رکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا خالہ ہمیں سے زیادہ تر لوگ جو تنگ ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس وہ ایک دفا ہم نے چیز بنا کے فریج میں رکھ دی اور شاید وہ سالہ سال پڑی رہے اور ہم استعمال کرتے رہے بلکل تھوڑی سی ہمیں اپنے اندر بھی چستی لانی پڑے گی کہ فریش چیز بنائی اسی وقت استعمال ہوئی اور وہ ختم ہو گئی اس کا سب جو بنانے سے بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی گونہ پھر بناو بہت پہلے سے بنا ہوا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور اس کو ذرا مسل مسل کے بناتے ہیں اچھا اس کو تو ہم ہاتھ کی انگلیوں سے دبا دبا کے آٹا گوندا جاتا ہے اس کو ذرا مسل مسل کے چاہتے ہیں یہ ہاتھیلیوں سے کر لیں یہ ہاتھیلیوں سے کریں وہ تھوڑا سا آئل بھی گھی دے دیں گی یہ جو جو کا آٹا ہوتا ہے یہ ذرا ڈرائی سا ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے آئل ڈال دیں اچھا ایک چمچ ڈال دیں اس سے یہ ذرا جو لے دار سا بن رہا ہے وہ ہنگل کرنا ساہن ہو جاتا ہے بلکل بلکل تھوڑا بشکل ہے یہ آم آٹے کے مقابلے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اگر اس میں جیسے کوئی گھی نہیں ڈالنا چاہ رہا تو کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے تھوڑا سا جو ہمارا اپنا آٹا ہوتا ہے جو گندوم کا وہ تھوڑا سا مکس کر لیں جی بلکل لیکن آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مکس نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے اسی آٹے کو استعمال کیا تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم اسی آٹے کو استعمال کر کے بنا کریں ہم اسپطالوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسی بیماریوں کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں قبض ہے پیٹ میں گیس بہت زیادہ ہے یا یہ کہ جلن بہت ہے میدے میں اور کیونکہ ہم اس قسم کی ان لوگوں کو میدے کی تکلیف ہے اس کے لئے یہ آٹا بہت اچھا ہے جن جن کو ہو وہ یہ استعمال کریں وہ مسئلے ان کے حلو جائیں اور اگر ہم شروع سے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جب ہم ان کی ویننگ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہلکی پھل کی گزا دیتے ہیں اور اس کے بعد بچہ جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ کھانا شروع کرتا ہے تو اگر ہم یہ روٹی اس طرح ان کو کھلائیں تو ان کا جو ہے نا ٹیسٹ ہی بچوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے یہ ہی ہے کہ آپ جس طرح جس طرح ان کا ٹیسٹ ڈیویلپ کریں گے اس حساب سے ان کا بنتا جائے گا نہیں آپ دیں گے ان کو ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو برکل نہیں ہوگا اب اس کے لئے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ آپ نے کٹا تھوڑا سا پہلے گوند کے بھی رکھا ہوا ہے لیکن اتنا خاص فرق نہیں پڑا یعنی کہ اگر فریج میں تھوڑی در پہلے رکھ دیں جی یہ میں نے ٹرائے کرنے کے لئے کیا تھا اور یہ بہت اچھا رہا ہے کہ یہ ایک دن تو چل سکتا ہے کہ آپ رکھیں مکہی کا میں نے کیا تھا وہ نہیں ہوا اچھا ٹھیک ہے تو یہ میں نے دکھانے کے لئے رکھا تھا کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے کا گوندہ ہوا یہ بھی اچھا ہے ذرا سا ہلکا سا کلر کا فرق پڑ گے یہ تھوڑا سا زیادہ ڈاک ہو گیا لیکن تقریباً ویسا ہی ہے اچھا ان کا یہ ہوتا ہے ان روٹیوں کو بیلنے کے بجائے ہم نہ اس کو لفافے کے اوپر بناتے ہیں اچھا بٹر پیپر لے لیں ٹھیک ہے اس کو رکھیں تو اس پہ آسانی سے بن جاتی ہے خاص تو پہ مکہی کی روٹی ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رکھیں تو یہ بیلا بھی جائے گا لیکن بیلنے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے مکہی کی تو بہت ٹوٹتی ہے یعنی ہمارے پاس جیسے شاپر گھر میں ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر رکھیں اس کو اس طرح آرام سے گھوماتے جائیں ہاں اس کو تھوڑا پتلا کر لیں کمال ہے یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے نہیں تو دیکھ کے ہم کوئی بناتا ہے تو ہم دل چاہتا ہے اس کو کوئی ڈگری دے دیں سیٹیفکیٹ دے دیں میڈل دے دیں کہ اس نے ہمارے لئے کوئی اسی روٹی بنا دی اب اس میں آپ تھوڑی اس اس کو موٹا رکھیں گے لیکن بہت موٹی نہیں رکھیں اور اس کو آپ پتلا سے کر لیں تھوڑا گول شیپ دے دیں بلکل صحیح کیا اس میں شکر بھی ڈالی جا سکتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے جو میٹھے کے بہت شوکین ہوتے ہیں وہ میں کہیں کہ روٹی میں ڈالیں آپ اور اس پر گھی بھی ڈال کر شکر ڈال کر چوری بنا کر کھائیں بچے بہت پسند کریں گے میں تو خود بہت پسند کرتی ہوں جیسے کبھی آپ کہیں کام میں مصروف ہیں تو آپ بچوں کو سمپل اس قسم کی چیز بنا کر کھلائیں ٹھیک ہے مرکوال ٹھیک ہے اب یہ روٹی آٹا ایسے ہوتے ہیں کہ ہلکی آکھ بھی پکتے ہیں اچھا یعنی کہ تیز نہیں کرنا اس کو نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی چیزیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال بھی کی ایک نہ ان میں صحت بھی سادگی بھی ہے لیکن صبر کا بھی پہلو بہت بڑا ہے کہ آپ جو بنائیں پھر صبر کے ساتھ آپ نے بنانا ہے اور صبر کے ساتھ اس کو کھانا ہے لیکن اس کو چبانے میں اور کھانے میں بھی محنت چاہیے ہمارے بچے کیونکہ زیادہ دوسرے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں ان کو یہ روٹی تھی پسند نہیں آتے لیکن میں آپ سے بلکل ہی سوال پوچھتے لگتیں لیکن آپ اس کے فائدے انھیں جب بتائیں گے تو اگر اس فائدے کو سنیں گے اور ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر وہ کھا لیں گے کئی دفعہ ان کو فائدے پتہ بھی چل جاتے ہیں لیکن نہیں کھائی جاتی ہیں مجھے پرسنل ہی پتہ ہے کہ جب میں نے بھی یہ حدیث میں پڑھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جوش میں آ کے فوراں گئی جوک آٹا قریدا اور کہا کہ بس اب میں نے یہی روٹی کھانی ہے لیکن پہلی دفعہ جب میں نے بھی کھائی نہ تو مجھ سے دو نوالے سے زیادہ نہ کھایا جائے اب میں اتنی پریشان اور میں سوچوں کہ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تو مطلب یہ نہیں کہ میں ایک سنت پر عمل نہیں کر پا رہی جو کہ صحت بھی دے رہی ہے پھر مجھے کسی نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ آدھر ڈالیں آپ گندم کا آٹا مکس کریں اور پہلے جیسے آدھ آدھ آہستہ 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 مقدار کم کرتے جائیں اور اس کی بڑھاتے جائیں اور جس طرح میں نے کہا ہے بچوں کو آپ ورائیٹی دیں ہمارے گھر آٹے کی روٹی بن رہی ہے آپ کی مکھئی کی آٹے کی پھر دوسری دن آپ کے جو کی آٹے کی آج بنائیں گے اس طرح بچوں کا ٹیسٹ بہر ہوگا اس کے اوپر آپ تھوڑا یہ ڈرائیس ہی ہوتی ہے اس پر آپ اوپر مکھن لگا کے دیں بچوں کو اس طرح کھا لیں سردیاں ہوں تو تل بھی شہے تھوڑے سے لگا دیں جی بے کل یہ ہم اتار کے پلیٹ میں رکھ لیتے اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ اس پر مکھن لگا کے کھلا سکتے ہیں بچوں کو گھی ڈال کے کھلا سکتے ہیں تھوڑی سی آم روٹی کے مقابلے میں ڈرائے ہوتی ہے اس کے لئے آپ گھی لگا دیں بٹر لگا دیں بس آپ کو آج کوئی بھی سالن ساتھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ مکمل غزہ کے طور پر اور زیتون کا تیل اگر ہو تو وہ ہی آپ اس کے پر لگا کے آپ نے پوری وہ روٹی کھا لی اور بہترین طریقے سے اور بالکل ہی اتنی جلدی آپ نے بنا دی جو کی روٹی جو کا آٹا ہز بے ضرورت پانی ہز بے ضرورت اچھا جی اب ہم مکہی کی بنائیں گے جی بلکل اسی طرح یہ آپ بھی آٹا لے لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی دیں مجھے تھوڑا جی اس کا بھی یہی ہے کہ اس کو آپ نے مسلنا ہے اچھا گوندنا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اس میں آپ نے پھر کچھ چیز نہیں ڈالی نہیں تو لوگ اکثر کہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں آپ میں سادی بنا کے اوپر گھی اور شکر ڈال دیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ گوندی نہیں جائے گی جڑے گی نہیں پکے گی نہیں آپ کے سامنے ابھی وہ بھی پک گئی ہے جی ابھی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی مزے سے اور آسانی سے پکی ہے بلکل ابھی آپ دیکھیں گا کہ یہ بھی انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے بن جائے گی اس کا یہ ہوتا ہے کہ تازہ آٹا فوراں گوندیں اور ساتھ ہی بنا لیں اس کو رکھیں نہیں گالا دیر رکھنے کے بعد پھر یہ جڑتی نہیں ہے یعنی جب ہم گھر سے شاپنگ کے لئے نکلیں تو بجائے اس کے کہ ہم بہت سے برینڈ اور بہت سے ایسی دنیاوی چیزوں کی طرف جائیں ہم کوشش کریں ایسی جگہیں دیکھ لیں یعنی کہ چکی کو دیکھ لیں جہاں سے ہمیں تازہ آٹا مل جاتا ہے اور پھر اپنا وقت بچا کے ہم ان چیزوں پر ساری میند لگائیں بلکل اب تو ہر چکی پر آپ کو ہر طرح کا مل جاتا ہے آپ کو جو کا بھی مل جائے گا مکہی کا بھی مل جائے گا بہت سے لوگوں کا ٹرینڈ ہو رہا ہے یعنی ایک تو زمانہ آیا تھا جانا کہ بہت آرٹیفیشل قسم کے کھانے اور چیزوں پر جانا شروع ہو گئے لیکن اب لوگ آج سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے back to basics normal healthy کھانا بنانے کی کوشش کریں اور آپ کو بتا ہے یہ عام آٹے سے مہنگا ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں جیسے اورگینک ہیں خالص ہیں خاد نیچرل طریقے سے آتی ہے وہ سب آپ کو مہنگی ہی ملتی ہے آپ دیکھیں میرا جو آٹا آپ لیتے ہیں اگر آپ نے یہ بنا لیا تو بس اس کے ساتھ آپ کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ آپ کا ایک پورا میل بن گیا اور یہ healthy کتنا ہے آپ کے ہارٹ کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے شگر پیشن کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے یہ بھی چیزیں دیکھیں بلکہ بلد پریشر اور شگر کے مریض اس کو اکسر ڈاکٹر بتاتے بھی یہ ہی ہیں کہ آپ مکہی کی روٹی کھا لیں یا ایون کئی دفعہ بیسن کی بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہ روٹی لے لیں اچھا اس کو بھی ایسا ہی بنائیں گے بلکل اس کو بھی اسی پلاسٹک پہ لے لیں یا بٹر پیپر لے لیں ایک پیڑہ لے لیں اس کو بہت پتلا نہیں کرنا ہوتا پانی کے ساتھ آپ کو لگتا نہیں کبھی کبھی کہ ٹوٹ رہا ہے آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے آپ اس کو دبا دبا کے ساتھ سے جوڑتے رہے نا اچھا بچوں کے لئے تو اچھی گیم ہے کھلیں گے سگھ یا یہ کہ آپ نے بچوں کا غصہ جو ہے اس پہ نکال دیں ان کو نا کچھ بھی کہیں غصہ کیا نکالنا ہے بھئی اس پہ آپ کو اتنی اچھی آپ کی یہ میرے تو سمجھتی جو گیم ہو رہی ہے جس طرح آپ پیڑوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ایسے کھیل رہے ہیں اور کبھی کبھی بچوں کو آپ ساتھ لگائیں جیسے بچیاں گھر میں ہوتی ہیں آپ ان کو ہنر سکھانا چاہ رہے ہیں تو ایسی چیزیں سکھائیں تو ان کے اندر بھی ایک صبر تحمل even hand brain coordination جو کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی develop ہو سکتی ہے یہ ساری چیزیں صبر کے ساتھ بنتی ہیں وہ روٹی تو ہماری عام گندم کی روٹی آرام سے بن جاتی ہے فاس فوڈ روٹی فاس فوڈ سٹائل ہمارا برگر لوگ زیادہ پسند بچے کر رہتے ہیں لیکن یہ آپ سوچیں یہ جب جب اس پہ شکر اور گھیر ڈال کے دیں گی دیسی گھی کے ساتھ ہوگی تو پھر تو تو بہت ہی مزا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری نانی بناتی ہوتی تھی اور بس میں نے کہنا ہے میں نے تو بس مکئی کی روٹی کی چوری کھانی ہے اور پھر کئی دفعہ وہ خود ہی بیٹھ جاتی تھی کھیلانے کے لیے اور آپ کو بتا ہے جب لوگ ساگ بناتے ہیں پالک بناتے ہیں بلکل ساگ بناتے ہیں اس کے ساتھ یہی روٹی پسند کرتے ہیں اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جوڑ جائے اچھی طرح ٹھیک ہے ہمم سرکل میں آپ اس کی شیپ دے دیں آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے بہت زیادہ آپ بناتی ہیں روٹی ہیں کیوں کتنے مزے سے آپ نے یہ جو کی بنا دی اور مکئی کی بنا دی اور اگر کبھی گھر میں کوئی نہ ہو تو لگتا تھا کہ یہ تو روٹی بان ہی نہیں سکتی جو کہ ایک سپورٹ نہ ہو ہر ایک سے پوچھنا پڑتا ہے ملازم رکھتے ہوئے کہ تمہیں بھی مکئی کی روٹی بنانی آتی ہے بس کچھ شوق ایسا ہے بیکنگ اور کوکنگ غیر اکھا کر لیں دیکھا تو اسی وجہ سے ناظرین اگر آپ دیکھیں یہ کوئی ایسا مشکل کام روکٹ سائنس نہیں لگ رہی ہے کہ آپ کر نہ سکیں صرف اس میں دیکھیں کہ وہ پلاسٹک نیچے رکھا ہے اور اس کے پر گھما گھما کے آپ آرام سے بنا رہے ہیں اس میں بھی دو طرح کی لوگ روٹی پسند کرتے ہیں کوئی موٹی بھی کھاتنا پسند کرتے ہیں مجھے باریک پسند ہے اگر آپ نے موٹی رکھنی ہے تو آپ موٹی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹوٹی نظر آئے تو اس کو ہم تھوڑا سا دے دیں اچھا اس کے اوپر تھوڑا سا اویل لگا دیں یہ گھی جو ہے کیونکہ اس کے ٹوٹنے کے چانس اس کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں نہیں اس لیے کہ اس کو ہم براون کرتے ہیں تو اچھے براون ہو جائے یہ اوپر لگانا ہے چمچ دیں اور اگر در لگ رہا تو پلٹے سے بھی اس کو کر سکتے ہیں بالکل اس کو ہم گندم کی جو کی جوٹی سے وہ تو ایسے بھی پلٹی گئی لیکن یہ آپ کو پلٹے سے کرنی پڑے گی اب اس کو دیکھ کے ساگ بھی بہت یاد آ رہا ہے ساگ ہو یا سبزی ہو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے گاؤں میں ہمارے بہت سے ایسے علاقوں میں جہاں پہ بھی بھی روایت ہے کہ لوگ سردیوں کے موسم میں کئی کی روٹی بہت زیادہ بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سپیشلی گاؤں والے ہوتے ہیں اسے لیے وہ بڑے ایک قسم کے ہیلتھی بھی ہوتے ہیں الیرٹ ہوتے ہیں کھیتوں میں ابھی تک کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ہیلتھی فوٹ کھانے کا یہی تو فائدہ ہے بندہ الیرٹ بھی رہتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہر دوسرے دن ہم ٹیسٹ کرواتے پھٹے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے مسئلہ بھی کچھ نہیں نکلتا ڈاکٹر بھی بس یہ ہی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ میں خون کی کمی ہیں یا وائٹیمنز کی کمی ہیں تو بہت سے مریض آتے ہیں اور وہ آ کے بس یہ کہتے ہیں کوئی وائٹیمنز لگ لیں ان کو اس طرح کی خوراک لیں تو آپ کو نیچرل طریقے سے ساری وائٹیمنز اور سب کچھ ملیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی گھر میں سالن بنانے کی وزورت نہیں پڑتی بچوں کو آپ چینی ڈال کے چوری بنا کر دیں اور اگر نمکین ہے تو ساتھ کوئی چٹنی اگر بنی بھی ہے آپ کی پولینے کی چٹنی ہے اس کے ساتھ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں بچے تو چوری بہت پسند کرتے ہیں کئی کی روٹی بنیں ساکھ کے لیے بے شک ہر میں لیکن چوری کے لیے بہتے ہیں مجھے زیادہ یہ اس لیے بھی اچھا لگتا ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ بجائے اس کے سارا دن آپ کچھن کے اندر ہی لگے مجھے میں اور کر رہے ہیں آپ نے بس اٹھا گوندا روٹیاں بنائیں ایک ایک روٹی سب کو دی پانچھے گھنٹے کے لیے سب کا پیڑ بھی بھراوا ہے کبز سے بھی وہ دور ہیں باقی بہت سی پیڑ کی میدے کی بیماریوں سے بھی دور ہیں اور آپ کا جب وقت بچ رہا ہے تو آپ کسی ایسے کام میں لگا رہے ہیں جہاں پر آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو دنیا کی بھلائیاں مل رہی ہیں ہی آخرت کی بھی بھلائیاں ملیں ہمارا مول کا موسم بھی گرم ہوتا ہے زیادہ در کچن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تو ہمیں ایسی چیزیں بنانی چاہیے جلدی سے ہم بنا کے اس گرمی سے بھی باہر آ جائیں اب اب یہ بنائیں گے تو اس ساتھ کوئی سالن بے شک نہ بھی بنائیں یہ ہی آپ بنا کے بچوں کو سب بچے گار دیں ٹھیک ہے یہ ہماری روٹی خیار ہو گیا یہ دیکھ سکتے آپ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مکعی کی روٹی مکعی کا آٹا ہس بے ضرورت اور پانی ہس بے ضرورت جی ناظرین ہم نے دیکھا ایک سادہ کھانا سنت کے مطابق کھانا ہماری زندگی کو کتنا بہتر بنا سکتا ہے ہم پہنچتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام پر اور آج کے بہت سے رنگوں میں سے دیکھے گا کون سے رنگ ہیں جو کہ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں اور کون سے رنگ ہیں جن کو اپنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنون وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں شرف میں بڑھ کے سوریہ سے مشتخاہ کس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درِ مکنون مکنون وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں پیغام ٹی وی پیغام ٹی وی